اسلام علیکم پہلے پہلے صحیح چلتا ہے مجھے کانفیڈنس نہ دینے ہاں تھوڑی تسلی نہ دینے سب صحیح ہو جائے گا اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ نہ بولنا ایک وڈے میں نے بولا تھا اس سوپوئر کا اس سوشل میڈیا ایپ کا آج تک نٹ نہیں چاہتا ٹک ٹاک ہاں ہاں جب پروپر ٹائم ہے میں تب رکھونا جب نٹ کے مسائل حال ہوں یہ برداشت کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو تو ابھی تک تو صحیح صحیح چل رہا ہے شاہ بھائی ٹھیک چل رہا ہے تو میں اس کو شیئر کر دیتا ہوں جی صدرہ ہیں تو انہیں کہیں گروپ میں شیئر کر دی ہمیں خود کر دیتا ہوں شیئر کر دیتا ہوں چلے میں کر دیتا ہوں میں آگے ہوں خود ہی کر دیتا ہوں اصل وہ سلو اتنا پڑ جاتا ہے نا چلے جی اس لائد نہ ہو نہیں جی میں کر دوں ایک سیکنڈ میں اس کو شیئر گروپ میں کر دوں تاکہ وہاں پہ گروپ والے جو لوگ ہیں ان کو foreign intimate ہو جائے چلے جی let's get started I think we are good یا یہ ایک میسیج کھلا پہ ذرا دیکھ سکتے ہو آپ لوگ میں play نہیں کروں گا اس میسیج کو لیکن میرے میسیج کے رسپونس سے آپ کو ایک بات باتا لے جائیں چیز پرم کراچی ان ایگرلی لیڈی چیز پکٹی پلاس فالے جھو گا آپ کہہ رہی ہے میں لکھ نہیں سکتی اس لیے میں وائسی کائپ کر سکتی اور ایک انہوں نے اظہار کیا کہ مجھے پتہ ہے کہ بیٹا کوئی جواب نہیں جائے مجھے پتہ ہے بیٹا جانی مجھے تم جواب نہیں جائے مجھے پتہ ہے بیٹا جانی مجھے تم جواب نہیں جائے اگر تم میری کوپیز بن جاؤنا ہے جو میں کر رہا ہوں کل یہ کرنا شروع کرتا ہے میرا آدھا مسئلہ میرا آدھا مسئلہ ہل ہو جائے گا اگر اس کھول میں بیٹھے ہوئی دو سو اشان سرور اور بن گے نا مسئلہ ٹھیک ہے جی چلے اب یہ نو نیٹا ہے لائٹا ہے یہ تو بند ہو جائے لائی والو اگر بند ہو گیا تو سمجھنا کہ قدرت کا نظام یہی تھا سکی بھائی آیا تھا یہ قدرت کا نظام یہی تھا اب نہ چیز گئے اسے کہنا کرے نا کیوں لائی والو صرف دو منٹ کیونکہ آج کا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے اور چلو تم لوگوں پڑھیں گی مجھیں بھی پڑھیں گی میں تو میں تو یہ پنکھا کہاں سے چل گیا پنکھا کہاں سے چل گیا پنکھے تو بند کرو کدرت کا نظام میں ٹھنڈ میں دلونا ہمارے ہوگا آج سب اکی ہے نیٹ بھی کلیر ہے بوئیس بھی کلیر ہے ٹھیک ہو جائے گا سکار ابھی جب کلاس بھی سٹارٹ ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا آپ جو آن لائن والے جو آپ پریشان ہو رہے تھے کہ ہم نے ڈھائی گھنٹے کا کانٹٹ مس کر گیا میں آپ کو سبرائز ورشن ہی دے رہا ہوں اور وہ روز آئے ہی رہے ہم یہی چیزوں میں پھسے رہتے ہیں پر ہاں کھوڑا کھوڑا کھوڑی ایڈیشن تو شاید ہم مس کر رہتے ہیں بٹ اگین we'll try to fix that اچھا جی so let's just officially begin آج کی جو نشیست ہے ہماری وہ ہے جنابِ علی بلوگنگ سے ریلیٹڈ میں پنکھیں بند کروا دو بس ہاں وہ بند کروا دا چل we are good میں سکرین شیئر کر رہا ہوں جی and let's just officially begin the class lights بند کرا دیں جی چل بس ٹک ٹاک کا نام نہ لیں سر کمنٹ یہ آیا ہے ان کو بھی بتا لگے ہاں چل let's just get started جو بھی انتظامی آئے ان سے گزارش ہے کہ light بند کر دیں fans بند کر دیں اور آخر میں مجھے time چاہیے کیونکہ online students کو lms کے بارے میں بتانا ہے even though lms میں assignment next week سے ہی رکھوں گا but پھر بھی ان کو lms کا بتانا چاہیے that they are able to sign in daily تو انتظامی آئے سے گزارش ہے کہ شام کو مجھے lms کے بارے میں بتا دیں اچھا جی نیٹ بند ہو گیا چل مجھے صرف online والے ایک سیکنٹ میں بتا دیں آپ کو میری آواز صحیح آ رہی کیونکہ اب آپ کو ویڈیو نہیں نظر آئے گی میں نے screen share کیلئے quickly بتا دیں اگر آپ کو ویڈیو نہیں نظر آئے گی so that I get started چیزیں ہم نے بہت ساری cover کرنی ہے تو ہم اس پر lag نہیں جا رہے بالکل کلیر کہیں جی لکھیں ایسے voice clear یہ ورڈ لکھیں جی voice clear تاکہ کروائی start کیجئے voice ok چل جی voice clear آج جناب so blogging کیا رہا ہے اس blogging کو discuss کرنے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ interrelated ہیں بڑی توجہ سے ٹھیک ہے اب یہ گھنڈا میں stretch کروں گا توجہ سے میری باتیں سنننے اور بلکل مجھے interrupt نہیں کرنا سوالات کے لیے administration رکھیں گے online والوں آج آپ کے سوالات کبھی session دوں گا لیکن اس نشیس سے related بات ہوگی بات ہوگی blogging سے related آج digital marketing کے سوال نہیں ہوں گا یا پھر میں seo کے سوال نہیں ہوں گا یا freelancing کے سوال نہیں ہوں گا جس کلاس میں ہم بیٹھے ہیں اسی کے بارے میں بات کریں تاکہ سب کو فائل ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ہے blogging ہوتی کیا blogging ہوتا ہے جی that is a way of writing content using internet کہ آپ internet کا استعمال کر کے content لکھتے ہیں اور basically the concept is to voice your opinion آپ کسی بھی narrative کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی آواز اپنی لکھائی کے ذریعے اگلوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اب ایک بات ذہن میرے کہ دن میں چار میلین سے زیادہ blog post publish کی جاتی ہے یہ کل کی ایمیل ہے اوبر suggest کی سو آپ کو کونسا element ہے جو آپ کے competitor سے جو اس بھیڑ سے جو اس huge number of volume سے منتاز کرے گا ان چیزوں کو factor in کرنا ان چیزوں کو سمجھنا حاضر ہی ہے because اگر چار میلین blog post ہر روز مختلف bloggers لکھ رہے ہیں اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی دالیگ ہے آپ کا تو content ریلٹ نہیں ہونا جو مرضی کل ہے تو آپ کیسے quality content اپنے تک لے کے آسکتے ہیں آج کی اس نشست میں ہم نے یہی discuss کرنا ہے تو جو پہلی بات ہے ہم نے کل بھی اس کو establish کیا آج بھی ہم اسی بات کو reemphasize کریں گے جو دوست online بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ کل ہم نے بات کی تھی کہ جناب subject matter expert جب آپ subject matter expert بنتے ہو تو it means کہ you are talking about niche جس میں آپ کو پوری جانکاری ہے پوری ملوک میں نے آپ کو مثال دی being guru میں money کے بارے میں لکھا میں نے crypto currency کے بارے میں لکھا میں digital spectrum کچھ بھی ہو سکتا ہے augmented reality personalities کو بھی discuss کیا نہیں رینگ ہو رکھے جب میں freelancing کے بارے میں لکھ شروع کی جب میرے copy writing کے بارے میں لکھا شروع کی گوگل determine کرتا ہے کہ جس niche کا آپ نے انتخاب کیا ہے اس niche میں آپ subject matter expert hank یں کی آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں آپ graphic designer ہیں آپ content کر سوچ کرنا کرتے نہیں لیکن بس چھڑی نا صحیح چل رہا معاملہ تو نہ چھڑی آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس پہ آپ کو authority حاصل کرنی ہے یہ پہلے دو points 80 نکتے پہ field کا انتخاب اگر آپ کو interest ہے fashion میں اگر آپ کو interest ہے sports میں اگر آپ کو interest ہے business میں یہ ساری سے related one particular segment کون سا ہے جس کو میں پک کر ہوں اس کے بارے میں بات مثال کے طور پہ اب مجھے ہی سمجھ رہی چار سال کام کرنے کے بعد چار سال دو سونہ پہ بھئی بھئی میرے بات ہی کرنی چاہیے internet based businesses پہ میری strength ہے میرا strong point ہے میں اس کو میں تفصیل سے بیان کر ہوں سال پہ دیجن مارکٹنگ میں تل چک ہوں number one is you have to be a subject matter expert you have to be a subject matter expert number دو نمبر دو نمبر بات یہ ہے کہ آپ اس content کو inside out جانتے ہو پوری جانکاری ہونی چاہیے اس topic سے related پوری معلومات a to z تیسری بات اس topic سے related latest fresh information سب سے پہلے اس subject کے expert دوسرا اس subject کے بارے میں مکمل knowledge آپ کے پاس ہونی چاہیے اور تیسری بات لیٹسٹ up to date content لکھیں گے آپ یہ تین بات اگر آپ نے ذہن میں رکھیں پہ غور کیا آپ کا ادھا مسئلہ حل ہو جائے گا آن لائن والو آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں ان تین وں points کو لکھیں گے تین وں points کو لکھیں گے اچھا وہ تین points آپ لوگ سے پوچھتا ہوں کیا ہے تو جائے سب بند ہو جائے گا بند ہو جائے گا یہ پورا 20 minutes لیں تم بند ہو جائے گا سب بند ہو جائے گے یا تو UPS ہوتا ہم نمتے بند ہو جائے گا آجا آگی جاتا تو پرس خرم سب جاتا ایکسپرٹ رگ چاہیے دوسرا آپ کو مکمل ناؤلیج ہونے چاہیے اور تیسرا فریش اپکی بیٹ کونٹنٹ آپ نے کنا ہے یہ ہو گیا جو ٹاپک سے ریلیٹڈ بات آپ لوگ لکھتے رہے جی آن لائن والے کا کہ آپ کو بھی میں انکلوڈ کروں محمد فیصل نے بڑے ریٹیل سے لکھ دیا ایک سبجیک مینٹر ایکسپرڈ دوسرا کمپلی ناؤلیج تیسرا فریش انفرمیشن محمد فیصل کا کونٹنٹ میں ہائیلائٹ کر دیتا ہوں ایک سیکنڈ کے لئے اچھا اس پوری جو سٹریم ہے اس کو شیئر کر اپنی بانز پہ آن لائن اس وقت ساڑھے تین سو بندے دیکھ رہے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس سٹریم کو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو فائٹ آٹ ہوں دو منٹ کے لئے مانے میں کہتا ہوں جی آئی فون سے ریلیٹڈ بات ہے فون سے ریلیٹڈ بات ہے ہم میں کہتا ہوں آئی فون میں نے سلیکٹ کرنے گا آئی فون کی انسائیڈ آؤٹ انفرمیشن کور کرنی ہی ڈیفرنٹ نوڈلز کی آئی فون داز ڈیارہ بارہ تیرہ چوڑا جب آپ مکمل انفرمیشن ایک ٹاپک کے بارے میں دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ٹاپکل کوریج ٹاپکل اکتھارٹی کوریج کا مطلب ہے کہ آپ نے اس ٹاپک کو پکڑا اور آپ نے اس کے بارے میں مکمل انفرمیشن دی کریں جی ریکارڈ کریں جو دل پر دا کریں سال سال کریں جو مرس سو یہاں پہ اپنی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ نے ایک نیش کا انتخاب کر لیا تو اس سے ریلیٹڈ جو ٹاپکس ہیں ان کو مکمل کور کرنا ہے آپ نے اب اس کی اگزامپل میں آپ کو ایک اور چیز سے دے سکتا ہوں ایک اور طریقے سے دے سکتا ہوں مثال کے طور پر یہاں پہ ہم جاتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں آئی فون کی ہم بات کر رہے ہیں سیمسن کی ٹھیک ہے جی اب آپ کو اس سلائیڈ میں میں نے یہ بتایا کہ جناب ٹاپک کوریج اس پرٹیکلر ٹاپک سے ریلیٹڈ جو جو انفرمیشن ہے وہ دینی ہے مثال کے طور پر آئی فون کے سپیکس خریدہ اس کی بیٹری اس کا وائرس اس کی پرائیس سمجھ سوکھو جو جو ٹاپک کور ہو سکتا ہے اگر ایز ایک کانٹنٹ کریئیٹر مایکرو نیش پہ انفرسیس کرتے ہیں مایکرو نیش کیا ہے فون کے اندر آئی فون اگر میں ہر فون کی بات کر رہا ہوتا تو مسئلہ نہیں حل ہوتا فون کے اندر آئی فون کرکٹ کے اندر ویٹس میں ویجی ٹیبل کے اندر بڑی مایکرو نیش اخری معلومات تک پر پہنچنے چاہیے اگر آپ دوبراہ کینویس پہ بات کریں گے تو وہ رہتا پھلا مایکرو ٹاپک کور کر لیا تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی انفرمیشن ہے وہ آپ کے کانٹنٹ میں آنی چاہیے اس کو کہتے ہیں ٹراپکل آثورٹی اب وہ انفرمیشن کے لیے پھر وہی بات اے آپ سبجیٹ میٹر ایکسپرٹ ہوں گی بی آپ کو مکمل نالیج ہوگی سی آپ کا دیٹا ریٹسٹ ہوگا اپ ٹو ڈیٹ ہوگا آن لائن والو وہ جو فیرسل کا کومنٹ ہے ابھی تک میں نے پین کیا ہو پائلیک کیا ہو سکرین پر یہی بات بار بار ہوئی سو جب آپ کوریج دے رہے ہوتے ہیں تو یہ بات ذہن شیع رہے کہ آپ کو انسائیڈ آؤٹ اس پرٹیکلر ٹاپک پہ انفرمیشن دے گی پھر ایس او بلاغر آپ کو کی ورڈ ریسرچ کرنا ہوں چاہنا ہم نے کی ورڈ ریسرچ کو سرسری سا ڈسکس کیا تھا کل کس کلاس میں ایس سیو کی کلاس میں اب ہم آگے اس کی ورڈ کو تھوڑا سا آدھا گھنٹہ لگا کے اور ایکسپلور کریں تو میں اس کومنٹ کو فیصل کے ہٹا دیتا ہوں اور باقی جس جس کا نام نہیں لیا سمجھو میں نے تمہارا نام لے لیا پریشان نہ ہو کیا ہو جائے گا میرے بھائی خوش رو اچھا جی اب ہم جا رہے ہیں اس ایپ پہ جس کا کل ہم نے ذکر کیا جس کی کروں ایکسٹینشن ہم نے کل ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کیا مل پٹیل اگور سیٹس وہ سجیسٹ ہی پورا بولتا وہ سجیسٹ ہی بولتا which is this way of مجھے یہ سمجھ لگتا ہے ان کے دیتے سے وہ فاسٹ ان فیوز ہے میں یہاں پہ کچھ دکھانا چاہتا ہوں آپ کو ٹروپیکل کبری سے ریلیٹڈ بات پہ دوسرا ایلیمنٹ کیا ہے ہماری ڈسکشنگا منتھلی ٹریفک ورکچیس ڈاٹ کام کی کتنی ہے دیس ہزار دو سو چھے سی حالہ کے ڈومین آثورٹی کیا ہے ڈومین آثورٹی کیا ہے وہ ایک پیرامیٹر ہے جو کہ ہے موس کا لیکن چلو منوگنگل کے لیے یوز ہوتا ہے ایک سرے کے سو تک سائٹ کا جو ویٹیج ہے جو اس کی پپولیارٹی ہے اس کو ناپنے کا ایک طریقہ ہے ہائیر دو ڈومین آثورٹی مور پپولر گھر سائٹ آزان کی بریک ایک ویڈ بکتا ایک ویڈیجا ہے موسیقی 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 تو آپ کا کتنا آتھارٹی ہے اس پرٹیکلر ٹاپک پر اس پرٹیکلر کانٹنٹ پر اس پرٹیکلر سبجیکٹ پر ٹھیک ہو گیا اب جب یہ سامنے آپ کے نظر آلیا بہت چاہ سے اس پوری ویب سائٹ کو کسی ایک ایسیو کے بندے نے ہاتھ نہیں لینایا سوائی میں نے میں پچھلے ایک سال سے اس پہ کام کروں جو غلطیاں میں نے بینگرو سے سیکھی بینگرو ڈاٹ کال کے بلوگ پر ٹرافک اتنی پینلائز جو ہی کہ وہ اس سے ٹرپل گئی تھی کیوں پینلائز جو ہی بکاوز جو میں نے نیش کا انتخاب کیا تھا آئی وز آل آور دا پلیس اب یہ یہاں پہ دو بیس ہزار نظر آ رہی ہے نا آپ کو منسلی ٹرافک اب اگر میں جاتا ہوں بینگرو پہ تو یہ شاید آٹھ ہزار سنوٹنگ پہ آ جائے گی بات کو منٹ رکے گا اب وجہ کیا ہے یہ دکھانے کی اپنی خامی دکھانے کی آٹھ ہزار پوائنٹسو ٹرپل کی اس لیے کہ میں نے ایک نیش کا انتخاب نہیں کیا جو بھی نیش ہوتی ہے جس کو آسان الفاظ میں عام سے سمجھانے کوش کرو جو سبجیکٹ ہے جو ٹاپک ہے سمجھنے نا کہ کوئی کٹیگری ہے ایسے سمجھنے اس کا انتخاب ہمیشہ مائکرو لیبل پہ جاتے کیجئے ہمیشہ مائکرو لیبل پہ آل آور دا پلیس ہر کانٹنٹ کو کبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیو سرائٹ میں اور ایک بلاغ میں یہی فرق ہوتا ہے نیوز کبر کرتا ہے ہر قسم کی نیوز کو وہ تو پھر ہر ٹاپک میں بات کرے گا وہ پولیٹکس میں بھی بات کرے گا مکرد میں بھی بات کرے گا ہیلتھ انٹرٹینمنٹ فیشن ہر چیز پر بات کر لے گا نیوز ہے نا خبر ہے جو بلاغ ہے نا وہ ایک سبجیکٹ آسان الفاظ میں ایک سبجیکٹ کو کبر کرے گا اب یہاں پہ میں نے لیگل کی کی تھی تو دیکھو ٹرافک کیسے گر لی ہے اب یہاں پہ آگے پہ چھوڑی منٹین کی ہے پچھلے تین چار بینے سے سو یہ غلطیاں آپ نے نہیں کرنی جب آپ اپنے بلاغ کا انتخاف کریں گے پلیز چیوز یور نیش وائزی اور پھر اس نیش کے اندر جب آپ کو ایک ٹاپک سر کلیکٹ کر لیں تو اس ٹاپک پہ ایک جامع کمپریہنسیف کمپلیٹ انفرمیشن دینی ہے آپ نے اب میں ذرا آن لائن بلاغ کو بھی ساتھ لے کے چلوں یہ بات سمجھ لگی جی 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 سامن بین کو سر گیا جی ٹن بین گروہ کی ڈومین اتھولیٹی ایج کے ساتھ کیونکہ ایک بات میں بلین گروہ کی منتری گرفیک سب تر اسی ہزار بیوزر مطر کی دو ساتھ بانگ بانتے ہیں وہ کیوں کیونکہ بہت ساری ٹرافک جو ہے وہ سرچ اینجن سے آتی تھی پر اس کے ساتھ سائمونٹینیس ٹرافک سوشل میڈیا سے بھی آتی تھی فیس بک سے فیس بک پرانے وقتوں میں پوسٹ ڈالنے کی دیتا تھا فیس بک پیج کے اندر پروفائل کے اندر اور وہ آپ نے جب پوسٹ پہ کلک کیا تو آپ ویب سائٹ پہ جلے اب فیس بک جو ہے آپ کی چاہیے پروفائل ہو چاہیے پیج ہو اگر آپ ایکسٹرنل لنک شیئر کرتے ہیں نا تو آپ کی ہیلتھ خراب کرنیتا ہے ہیلتھ خراب کرنے سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بار بار ٹرافک فیس بک کے بلیٹ فورم سے باہر لے کے جانے تو فیس بک کہتا ہے کہ یہ میری ٹرافک چھوڑا رہا ہے اس کو بوٹل لے کے لگا دیا جائے تاکہ اس کی آؤٹریج بند ہو لے یہ جو ہے نا میری ساری ٹرافک میرے پرائیٹ فورم سے باہر لے دیا پرانے وقتوں میں فیس بک پہ شیئر کرنا was one of the strongest social signaling one میں نے آپ کو بتایا digital marketing class میں کتنے factors ہیں جو آپ کے content کو rank کرتے ہیں more than 200 اپنی بات پر واپس آتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں نیش کی selection سے related بات کر لی ہم نے topics کی بات کر لی ہم نے کہا جی inside out cover کریں اس پہ جب آپ inside out کسی topic کو cover کریں گے جیسے cricket میں بات ہو رہی ہے یا آپ بات کر رہے ہیں جناب batsmen کی تو آپ نے current circuit میں ہر ملک کے تمام batsmen کی information دے گی اس کے strength دے گی اس کی weakness دے گی یا کوئی بھی نیش میں جب common interest کی بات بات کروں تک سب کو سمجھ جائے ہیں اچھا جی basically میں آج آپ کو گزارش کروں گا کہ کل آپ سب کی website ہوگا ابھی صرف سمجھ لیں تفسیر میں میں اس کی بار میں جاؤں ہوں تین چار teams اور wordpress جو بڑی اچھی اپسٹرہ بڑی اچھی تیم ہے جنریڈ پریس بہت اچھی تیم ہے جینیس بہت اچھی تیم یہ بیسک تین تیمز ہیں لکھ لو جب ہم اس پوائنٹ پہ پہنچیں گے تو میں سمجھا ہوں گا یہ تیمز اچھی کیوں ہے اب اپسٹرہ اے اپسٹرہ اے بی ایسٹی آر ایک اپسٹرہ ٹھیک ہے جی وہ لائٹر اپڑ ڈی ہے تم لوگ پھر لوگ پھر لوگ پھر لوگ پھر گزارا کروں گا آن لین کے لیے آج آن لین لوگوں کے زیادہ مزیم کو screen share ہوگی نظرہ سو اپسٹرہ جینیریڈ پریس جینیسز یہ ایزی ٹھیک ہے انہوں میں زیادہ ششکے نہیں ہیں میں زیادہ پلگ انز نہیں ہیں بڑی ایزی ٹو لوڈ ہے تو آپ کی ویب سائٹ کا ون آف در ٹو ہنڈرڈ رائٹنگ فیکٹر ہے آپ کی ویب سائٹ تیز لوڈ ہونی چاہیے پاس لوڈنگ ویب سائٹ ہونی چاہیے اچھا اب اس پوائنٹ کو جب ہم لکھیں گے چوتھا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے آپ کو کرییٹیو لی لکھنا ہے ہم نے یہ اسٹیبلش کیا کہ آپ کا کونٹنٹ تب رینک ہوتا ہے جب آپ اس کے سبجیک میٹر ایکسپوائٹ ہوتے ہیں آپ کا کونٹنٹ تب رینک ہوتا ہے جب آپ اس سبجیک کے ایکسپوائٹ ہوتے ہیں اور دوسرا آپ کی کمپلیٹ معلومات ہوتی ہے پھر ہم نے تیسرا اسٹیبلش کیا فریش ہے اب ٹوگیٹ انفرمیشن لیکن جب آپ کرییٹیو ہی لکھتے ہیں تو آپ انگیجمنٹ لیول انکریز کر لیتے ہیں کرییٹیو لکھنے کا مطلب ہے کہ آپ کو یوزر کا انٹرسٹ ہو کرنا ہے تاکہ وہ آپ کا کونٹنٹ پڑھے جب آپ نے انٹرسٹ لیول انگیج کر لیا جب آپ نے ایسے لکھا اپنے کونٹنٹ کو جس میں کلیٹیو بٹی ڈپیکٹ ہوتی ہے تو زیادہ دیر جب آپ کا کونٹنٹ پڑھا جائے گا تو اس کا مطلب انگیجمنٹ لیول ہائی ہو گیا تو کل ہم نے ڈجیٹل مارکٹنگ کلاس پہ ایک ہنٹی سی بات کی تھی اور آج بھی باؤنس ریٹ کم ہو جائے باؤنس ریٹ کم ہو گیا اللہ اٹھا سکتے ہیں طور کندی کرتے ہیں کونٹنٹٹ کیا باؤنس ریٹ کم ہو گیا باؤنس ریٹ کھدی آج باؤنس ریکی باؤنس ریٹ کھدی باؤنس ریٹ کھدی رہا ہوں کہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں آپ اس ہال میں آئے ایک فوراں پاپس چلے آپ نے مجھے میری کانٹنٹ کو میری ایڈیو نو کیچنگ کو سراحہ نہیں آپ اسے مطمئن نہیں گئے اور آپ فوراں نکل گے جتنا یہ ایجزٹ ریٹ ہائی ہوگا آپ آئے اور نکل گے ویب سائٹ پہ بندہ آیا اور بھاگیا گوگل اس کو انکریشنگ سائن نہیں سمجھتا وہ کہتا ہے کہ باؤنس ریٹ بہت زیادہ ہے باؤنس ریٹ آیا اور نکل گیا اور پھر آپ کے جتنے بھی کی ورڈز ہیں جن کے رینک ہونے کے چانسز تھے جیسے کل ہم نے ڈسکس کی اب یہ پہنگ کریں گے کہ آپ نے کی ورڈ ریسرچ کی پھر آپ نے جا کے کی ورڈ ریسرچ کرنے کے بعد کیا گیا گوگل پہ جاگے نئی سورڈ کو بولیے گا سرچ انٹ کو دیکھا کہ آیا جس طرح کا کونٹنٹ میں لکھنا چاہتا ہوں وہ ریک ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا وہاں پہ پھر مجھے ایک ایلیمنٹ دیکھ رہے ہیں اپنی کمپیٹرٹر کی کیا دیکھ رہی ہے تو میں اتھارٹی اگر میں کہتا ہوں ان باکسیل آئی فون کی میں بات کرنا چاہتا ہوں اور اس کے جو بولیوم ہے وہ پانچ ہزار دفعہ سرچ کیا جاتا ہے مثال کے تو اس کا جو ایسیو ڈیفکلٹی ہے وہ کیا ہے گرین ایریا میں یا چالیس سے نیچے اس کا مطلب میں تو ریک کر سکتا ہوں اس کونٹنٹ ہے نا جب میں گوگل پہ جا کے سرچ کرتا ہوں تو مجھے کیا نظر آ رہا ہے ان باکس آئی فون اب یہاں پہ یہ ساری ویڈیوز نظر آ رہی ہیں تو میں بلاغ لیکھ بھی لوں تو رہے ساری ایکسرسائز کو کہا کہتے ہیں گوگل پہ سرچ کرنے کو سرچ انٹینڈ کیورڈ ریسرچ سرچ انٹینڈ کیورڈ ریسرچ کرنے میں تو آپ کے بہت سارے انٹینڈ کیورڈز مینیجیبل ہیں مینیجیبل کا کیا مطلب ہے والیم دو سو دھائی سو سے اوپر اور دوسری بات کیا جو ہے وہ جو ہے وہ انٹینڈ کیورڈ بات کیورڈ بات کیورڈ بات جب میں جا کے سرچ انٹینڈ دیکھ رہا ہوں تو کچھ اور نظر آ رہا ہے یا پھر میں جاتا ہوں اور میں سرچ انٹینڈ دیکھتا ہوں جس میں ہائی ڈومین اتھارٹی ویب سائٹس نظر آ رہی ہیں میں سرچ کر رہا ہوں ڈجیل مارکٹنگ پاکستان میں بس ایسا کم ہی ہوتا ہے لیکن رائٹ سائٹ پہ ویجٹ اپلوڈ ہوگا اوپر سجیسٹ کار میں نے کنڈری سیلیکٹ کی ویہ پاکستان اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈجیٹل مارکٹنگ کے کیورڈ پہ سب سے پہلے تو کیا نظر آتا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے جناب ایڈز نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ سپانسر ایڈز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کیورڈ ڈجیٹل مارکٹنگ پہ کیا لگایا ہوا تھا سی پی سی پے کرکے انہوں نے اشتہار لگایا پھر میں تھوڑا اور کرتا ہوں تو مجھے سائٹ کی ڈومین آثورٹی کے نظر آ رہی ہے ایٹی نائن نائن نائنٹی ٹو نائنٹی ٹو ایٹی نائنٹی ٹو فیفٹی فائی بیالیس پچپن اکاسی اور پھر انچاس مجھے کیا پتہ لگ رہا ہے اگر میں ڈجیٹل مارکٹنگ کے بارے میں لکھنا چاہوں تو مجھے کیا سمجھ لگ گیا ہے اس اپنا پھر مین کیورڈ ہے ہائی ڈومین آثورٹی ویب سائٹس لینک ہوئی نہیں ہے میں اپنی انرجی کیوں ہوگی اس پر پر مانو دو مینٹ کے لئے دو مینٹ کے لئے مانو میری نیش ہے ڈجیٹل مارکٹنگ مانو نہیں سب مجھے کیوں میری دو باگی ہے ڈجیٹل مارکٹنگ میری نیش ہے ڈجیٹل مارکٹنگ کے کیورڈ پر میں رینٹ نہیں کر سکتا لیکن مجھے اس کے بارے میں اپنی ایجنسی چلانی ہے تاکہ لوگ آئیں اور مجھ سے میری سروسز ہائے کریں کہ میں کیا کر سکتا ہوں تھوڑا سا سوچو ایک ایک کر کے مائک کہاں اوپر ایک ایک کر کے جی کیا کر سکتا ہوں ایک ہوگی کمبائنڈ بلوگ نگاہ دیا یعنی کہ میں نے اس کو کہا کہ تم اپنے بلوگ میں مجھے شاوٹ اوڈ دیں ایک کیورڈ سے آگے اس کے ریلیٹڈ کیورڈ ڈھونڈ رہے ہیں یہی تو کل ہم ایکسرسائز میں سیکھ رہے تھے کہ جب میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ ڈیجیٹل مارکٹنگ مین کیورڈ پہ بہت مشکل ہے رینٹ کرنا مین کیورڈ پہ بہت مشکل ہے رینٹ کرنا چاہے بلوگ ہو چاہے یوں ٹی لیکن یہ نیچے برانچ آؤٹ تو کر گیا ایڈیاس تو دے رہے ہیں مجھے ریلیونٹ کیورڈ تو بتا رہے ہیں لاؤنگ ٹیل کیورڈ زیادہ بہتر طریقے سے رینٹ ہو سکتے ہیں ایس کمپیرڈ ٹو شاوٹ کیورڈز انلیس ان انٹل انلیس ان انٹل انلیس ان انٹل ان انٹل تو کیورڈ ہے دیجیٹل مارکٹنگ رینٹ کرنا مشکل ہے کیونکہ اس کا سرچ انٹرین میں بڑی سائٹس نظر آلیں میں جنسیوں میں کام کرنا چاہتا ہوں مجھے اس سے ریلیٹڈ کیورڈ آئیڈیاز ڈھونڈنے ہیں اور وہ کانٹنٹ دیکھنا ہے جو لاؤنگ دے لوں دیجیٹل مارکٹنگ کورس ان کراچی دیجیٹل مارکٹنگ کورس ان لاہور ڈیجیٹل مارکٹنگ سروسیس چالیس منجب انیٹھنگ اون فورٹی ان لیس دن فورٹی اس منجب لیکن اگین خالی میں اس کیورڈ پہ خوش نہیں ہوں گا میرا دوسرا فیکٹر ہے اس کیورڈ کو سرچ کرنا جب تک میں اس کو سرچ نہیں کروں گا مجھے نہیں پتہ لگے گا کہ کیا ہے سرچ انٹ کیا ہے لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں آیا سائٹس یہاں پہ لسٹڈ ہیں ان ٹاپ ٹین سرچ ریزرٹس وہ بڑی ہیں یہ چھوٹی ہے تو مجھے پہلی سائٹ کا جو ڈومین آثورٹی ہوں کیا نظر ہے پوچھا پھولو نا دوسری سائٹ کا ڈومین آثورٹی کیا نظر ہے مجھے بتاؤ میں اس پارٹیکلر کیورڈ ڈانٹیل کیورڈ ہے ڈیجیل مارکٹنگ پہ بات نہیں دل ہو ہی نہیں نا ڈیجیل مارکٹنگ سروسز مجھے ڈیجیل مارکٹنگ سروسز مجھے ڈیڈیا مل گیا اس کے بارے میں میں لکھوں اور میری نیش ہیں ڈیجیل مارکٹنگ میں رینک کر سکتوں اور یا نہ ہم آپ کی بات نہیں ہیں منٹوس خر بگر چلی گئے نہیں ہمیشہ ریلیونٹ کیورڈ کی کلاش کو ان کو لکھو گئے تو کل ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو دکھایا وہ ویڈیو حازہ کے پیچ پہ بھی ہے کوئی اندر بھی ہے جلی پیچ پہ بھی ہے کیورڈ سارے سیلیکٹ کرنا شروع کر دیں آپ کے کسی بھی ٹون پہ میں تو آپ کو سم نیل پٹیل سکار ہوں کیونکہ ایزی آپ افورڈ کر سکتے ہیں جو بھی کیورڈ ہیں جو کہ مینیجبل لگتے ہیں ان کو اٹھائیے اور ان کو اپنے ایکسل فائل میں پیسٹ کرنا شروع کر دیں یہ ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے اس کے سرچ ریزلٹس یہاں پہ بھی نظر آ جائیں گے بائی دوئے وہ کوگل پہ جاتے بھی دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے جی یہ سائٹ ساری نظر آ رہی ہے اب نیچے یہ سارے کیورڈ ہیں ان میں سے جو گرین ایڈیا میں فال کر رہے ہیں امیجن کرو آج میں آپ کوئی تنا فوق فوق خوڑے دے رہا ہم فتوارا خاصتہ شروع نہ کر دیں اس کاموں میں پتہ کاروں میں پکڑی دیجل مارکٹنگ جا کے جبکہ اپنی ویبسائٹ بنا لو اور کوئی چھے پیجز بنا لو ڈیجیٹل مارکٹنگ ایجنسی اسلام آباد اتر ایڈیس دے دیا دیجل مارکٹنگ لہور اس کا ڈیس دے دیا یا کراچی دیں رینک پٹنگ اور کی بات بتا دو رینک کر جو صحیح بتا دو ایک سر اپنے ایک ایگزامپل دی ہے آج ایک چھوٹی سر لیکن آپ کو چکے امیس کا پتہ نہیں تو یہ کام کرنا لینا ہے آن لائن کورس تو یہ گرین والے جتنے کیورڈز ان کو پک کرتے رہیں گے آپ سیلیکٹ کیا آپ نے اس کے بعد آپ اور گرین والے ایڈیا سیلیکٹ کیے ان سب آپ تمام گرین والے کیورڈز کو اور ڈیفرنٹ ویرییشنز کو آپ نے اٹھایا اور ان کو آپ نے ایک ایکسل فائل میں ایکسپورڈ کر دیا اس کو کہتے ہیں ایکسپورڈ ٹو سی ایس وی میں نہیں کر رہا یہ سیلف ایکسپینلیٹری بچو والی بات ہے خود کرنے لائے جب میں اس کو اوپن کروں گا تو یہ سارے کیورڈز اور یہ ساری معلومات مجھے مل جائے گی پھر مجھے ان کیورڈز کا سرچ انٹینٹ دیکھنا ہے سارچ انٹینٹ دیکھنے کے بعد مجھے اس کیورڈ کے بارے میں کانٹینٹ دیکھنا ہے اب جو ایک بات ایمپورٹنٹ ہے جو میں کیمرے میں آکے آن لائن والے دوستوں کے لیے اس کو ڈسکس کروں گا ذرا بہر سے سمجھنا ہوں جب آپ کو کوئی کیورڈ مل جائے کیورڈ کے لیے دو دن لگتے ہیں یا دس دن لگتے ہیں ایٹی ٹونٹی پر ایٹو پرنسیپل ریسرچ is very important بکوز ساری کہانی کیورڈ پہ ہے آدھی کہانی کیورڈ پہ ہے اور آدھی کہانی کس پہ ہے کانٹینٹ پہ ہے اور تو کوئی بات ہے ہی باقی تو ٹو ہونڈڈڈ پلس فیکٹرز ہیں نا مارکٹنگ پروبوشن تو بات کی بات ہے وہ تو ہم دیکھیں گے آن پیج ایسیو کی باری جب آئے گئی تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا کانٹینٹ میں اوٹی وڈ ہونا چاہیے اور آپ کا وہ کانٹینٹ ویلوے بل ہونا چاہیے آپ لکھیں گے تب ہی جب آپ سرچ انٹینڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا کانٹینٹ ریک ہو سکتا ہے بکوز بلاؤگز نظر آ رہے ہیں آپ بلاؤگر ہیں یا اگر آپ کی ایک ایک آورس ویب سائٹ ہے تو باقی ایک آورس ویب سائٹ ایسیو کی تو بہت سارے لوگوں نے اس پر اتراز کیا خاص طور پر ایسیو پندٹ سے تو اکیس بھی ویڈیو میں میں نے کہہ در ہو گئی میں نے ورکچیش کی ٹرافک اور بین گورو کی ٹرافک اور فینانس لوگ پاکستان ٹرافک اور پانچ سائٹس اور ان کی ٹرافک بکھا میں اپنے کاروبار کی ڈیجٹل مارکٹن کے فور فرن پہ ہوں پورا پورا پلین خود تردیب دیتا ہوں پورا پورا کانٹنٹ کی آؤٹمین خود دیتا ہوں کیورڈ سیلیکشن جائی نہیں سکتا اس کانٹنٹ کے اندر جب تک میں اس کو بیری فرن نہ دھو کیورڈ کا ریسرچ سے ہی کریں ایٹی ٹوئیٹی پر ایٹو پرنسی پر لگائیں آپ کو کوئی جلدی نہیں آپ کوئی نئی نہیں چل رہی ہے پچاس کیورڈز ہونے چاہیے آپ کے پاس کدھریں اس پہ میں آپ کو ویری فائی کر کے بتا رہتا ہوں ہاف کیورڈ ہاف گیم بالکل ہی اسی سے لیلیٹڈ ہے اب میں آپ کو واپس سکرین پہ لے کے جاتا ہوں اور آپ کو یہ دکھاتا ہوں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جناب لٹلی لٹلی آپ کے پاس پچاس ٹوپکس ہونے چاہیے تیسرے پوائنٹ کیا لکھا ہے کیورڈ ریسرچ پک فیپٹی ٹوپکس یعنی کہ پچاس کی آپ کے پاس آگے ہیں آپ کی ویب سائٹ پہ دو چیزیں ہوں تو آٹومیٹکلی آپ کی بلوگ ہو یا آپ کی ویب سائٹ ہو آپ کی رینکنگ ریلیٹیو بھی آپ کے کمپیٹیٹر سے ہائر ہو جائے کمپیٹیشن کو تو بھی ہم نے انیلائز ہی کیا تو اس کی طرف گئی نہیں ہے وہ دو چیزیں اگر آپ اپنے ذہن میں دال دے میں آپ کی گوشت گزار کر رہا ہوں آپ کی ویب سائٹ پہ بھوننگ چاہتے ہیں نہیں 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 بیچ میں نہیں بہتے ہیں پہلی بات وہ دو چیزیں جو آپ کی ویب سائٹ پہ بھوننگ چاہتے ہیں تو نہیں کچھ تو نہیں گوشت نہیں میں نے تجربے سے سیکھا مرک چاہتے ہیں کلائنٹس آ رہے ہیں پروجیکٹ پوست کر رہے ہیں فری لینسر ہیں پروجیکٹ کو بیٹ کر رہے ہیں کلائنٹ ہے سرچ کر رہا ہے سروسز کو فری لینسر ہے پروجیکٹ پہ بیٹ کر رہے ہیں تیم اپ کرنے کی بلیٹی دی جاری ہے لوگ ایک شہر میں ایک سکل کے اندر آپ پاس پر تیم اپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ تیم دیا تو ہوگا کیا کہ یوزر آپ کی ویب سائٹ پہ آئے گا اور وہ انگیج رہے گا انگیج رہے گا تو کیا چیز ڈاپ ہوگی آپ کی سائٹ پہ جب ٹرافک انکریز ہو رہی ہے انگیج میں انکریز ہو رہی ہے انگیج یہ سٹرائکن ایٹ آپ کی سائٹ رہنگ کھونے گا سو دی موسٹ ایپورٹن ٹھنٹ ٹھنگ اپنے پلانٹ سے ریلیٹڈ ٹول سوچ ہو جو آپ کی ویب سائٹ پہ ہو آپ کی رہنکنگ آسان ہو سکتے ہیں اس کی ایسے کہ پرائیس ہوئے ویب سائٹ ہے اس پر جاؤ وہ موبائل کمپیرزن دیتا ہے وہ کہتا ہے خریدنا چاہتے ہو ایفون خریدنا چاہتے ہو سامسون دونوں کی پرائیس کو کمپیر کرنے سپیٹس کو کمپیر کرنے اس نے کہتا بڑا مسئلہ ہو رہے بینک کل فلا کی میں ان کے ایک ڈیویلپر تلاشی میں دسکشنگ ہو رہی تھی کہتا ہے سب سے زیادہ پرائیس پتہ کس پیچ پہ آتی ہے یا تو ہمارے ڈیجیٹل بینکنگ کی پیچ پہ آتی ہے یا کارلون پہ آتی ہے کارلون پہ آتی ہے کارلون کے میں نے اپنے گاڑی کون سین سیلیکٹ کرنی ہے اس کا ٹین یور کیا ہے کارلون پہ آتی ہے ڈیجیٹل بینکنگ ظاہر ہے آپ کا مسئلہ حل کرنے سو جب آپ کے مسئلہ حل کرنے کے لئے اپنی ویب سائٹ پہ آپ نے نہیں بنانا آپ کا کام نہیں لیکن think from digital marketing point of view وہ ٹول دینے سے آپ کا کام سان لے گا اور دوسری چیز جو آپ کی ویب سائٹ پہ ہونی چاہیے وہ ہے آپ کا structure اب میں اس کو بیان کروں گا structure primarily جو چلتا ہے اس کو کہتے ہیں سائلوز سائلو سٹرکچر اب میں سکرین شیئر کروں تاکہ سکرین شیئر ہو جائے سائلو سٹرکچر کیا ہے سائلو سٹرکچر اچھا ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے جی پرائس او اے ڈاٹ پی کے لکھ دیجئے آپ لو پرائس او اے ڈاٹ پی کے سائلو سٹرکچر یہ ہے کہ آپ ہر کٹیگری کو ڈیفائن کر رہے ہیں انگر میں آئی فون کے بارے میں اپنی ویب سائٹ بنا رہا ہوں چاہے وہ بلوگ ہے چاہے وہ ویب سائٹ ہے تو صرف آئی فون کی بارے میں اس کی اگزامپل آپ کو ایک بلوگ سے دیتا ہوں سینٹ کے اس کی ایک کٹیگری ہے ٹیک اس ٹیک کی کٹیگری کے اندر یہ اس نے لکھا آئی او سوٹر پہ نیچے دیکھو نظر نہیں آرہا ہوں گا یہاں پہ لیکن وہ کہتا ہے سینٹ ڈاٹ کام سلیش ٹیک یعنی اس ٹیک کی کٹیگری کے اندر ہی لنک کیا گیا ہے دوسرے ٹوپک پھر ایک اور ٹوپک انسند میسیجز سینٹ ڈاٹ کام سلیش ٹیک نظر آرہا ہے کی نہیں چلو میں بول رہا ہوں اسنا سمجھنا ٹیک مین کٹیگری ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ ٹوپکس کور کی ہیں آئی او ایس سولہ آئی پیڈ آئی او ایس سکسٹین انسند میسیجز لاک سکرین آئی فون ہیڈن فیچرز یہ سب ٹیک کٹیگری کے اندر آرہے ہیں ایون دو ویب سائٹ پہ جب میں سینٹ کے ہوم پیج پہ جاتا ہوں تو مجھے بے شمار کٹیگریز گذر آتی ہیں منی بھی ہے ہوم بھی ہے ویلنس بھی ہے نیوز کلچر یہ تو نظر آرہا ہے نا لیکن ٹیک کٹیگری کے اندر جو کونٹنٹ لکھا گیا وہ ٹیک کٹیگری کے اندر ہی گھوم رہا ہے بلکل ایسے جیسے سپرائز بیٹری لیسوں اب جب ان سارے ٹاپکس کو کور کروں گا تو یوزر کو سکھانے کے لیے کونٹنٹ کے بیچ میں گوھر سے سمجھنا سائلو سٹکچر کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے کٹیگری کے اندر رہنا ہے اپنی حیرارکی اور اپنی کٹیگری سے باہر نہیں جس ٹاپک کو کور کیا اس سے ریلیٹیب جتنے بھی ٹاپکس ہیں جتنے بھی ٹاپکس ہیں اس ٹاپکس ہیں اس ٹاپکس ہیں اس کٹیگری کے اندر بات کرو گے باہر نہیں نکلو گے اب بات کرنے سے میں مراد کیا ہے یہ آئی فون ٹین سپیکس ہے جب میں آئی فون ٹین سپیکس کی بات کر رہا ہوں تو این ممکن ہے میں اس کو یہ بھی بتاؤں کہ کئی سا آئی فون ٹین ہو رہی ہے تو میں نے دوسرا بلوگ پوسٹ لکھا ہوئے آئی فون ٹین جس کے ادر میں بیچ بھی رہا ہوں دو منٹ کے لیے مانا اس بات کروں جب میں آئی فون ٹین سپیکس میں میں کانٹینٹ میں کہیں لکھوں گا تو میں اس کو لنک کروں اس مین کٹیگری آئی فون کے اندر ٹھیک ہے اس کے اندر جو میں کانٹینٹ لکھتا جاؤں گا وہ آئی فون کی مین کٹیگری کے اندر جائے سیم گوز پور سیمسنگ اب اگر میں نے یہاں پہ ٹاپک رکھا گوگل یہاں پہ لیکھ دیا سیمسنگ سیمسنگ آئی فون میں صرف اگزامپل کے ہی آپ نے حیرار کی توڑ دی چھوٹی سائٹ سائلو سٹکچر سے باہر جانے کے لیے فوٹ نہیں کر سکتی بڑی سائٹ پہ بھی کر سکتی این ممکن ہے جس کی میں اگزامپل دے رہا تھا اس پہ میں اگر فوڈیکس گوھر کروں تیری ٹاپک سے باہر نکل بھی سکتے ہیں مسال کے طور پہ اپھے ٹاپک کیا ہے کوئی اور ٹاپک چوز کرتے ہیں کیا ہے سائنس کر لیں چوڑ سائنس پہ کلک کیا میں نے اب یہ دیفرنٹ بلوگ پوست ہے یہ سائٹ کیسے بنی ہے بھائی آپ کا کوئی سروپ آگا نہیں آپ نے لکھنا سیکھنا ہے آپ نے بلوگ ایزا بلوگر لکھنا سیکھنا ہے کیسے بنگتی ہے اب اس میں کسی ایک ٹاپک کو نیسا ویب ٹیلیسکوپ سیز اگلوریس اب اس کے اندر اس نے ڈیفرنٹ ٹاپک کو کور کیا ہوگا کیونکہ وہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں لکھا ہوگا یہاں پہ وہ نیچے لیپ سائٹ پہ آپ دیکھیں تو وہ لکھ رہا ہے ویب ٹیلیسکوپ کانٹنٹس نیوز ریلیز یہ نیوز ریلیز پہ جا رہا ہے یہاں پہ جا رہا ہے سینڈ نیسا بس یہاں پہ ختم ہوگی بڑی سائٹ افورٹ کر سکتی ہے بڑی سائٹ میں نے آپ کو بتایا افورٹ کر سکے چھوٹی سائٹ ہے اسے لیے یہ دکھائیں اگر پہلے دکھاتا تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں لیکن مجورٹی ٹاپکس یہ بھی آپس میں ہی بھیج رہے ہوں گے ایک ایک کٹیگری کے اندر تو کوئی اور ٹاپک میں جوز کر لیتا ہوں فارڈ ڈسکشن سے تاکہ آپ کو اس کانسیپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ رہے ہیں مین سینڈ کی ویب سائٹ پہ جا رہا ہوں اور پھر میں جا رہا ہوں مسال کے طور پہ ویلنیس پہ میں نے کلک کیا پھر ڈسکشن کی بات ہو رہی ہے مسال کے طور پہ کوئی امیج ہلٹا سیدھا آگیا مجھے نہ دو کچھ کے لئے اب درائی سکشن تو اب یہاں پہ وہ کہتا ہے اچھے یہ تو پھر باہر بھیج رہی ہے ٹک ٹاک کے آؤٹ وہ کہتا ہے ویزلی یہ میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ آپ اپنے بلوگ میں بیچ بھی سکتے ہیں تو جب آپ نے آئیفون ٹین بائک ہی بات کی تو وہاں پہ آپ نے ایک لنک دال دیا یہ نیچے لنک جا رہا ہے ایمیزون کے لنک کدر جا رہا ہے کلک کر رہا ہوں میں اس کو نیو ٹیم میں اپن ہو رہا ہوں کہہ رہا ہے کہ جا کے ایمیزون سے یہ ویزلی اپنی ٹاپک کوریج آپ کو کچھ بیچ رہے ہیں تو آپ اس کو کٹیگری سے باہر بیچ اب یہ کسی کو پھر آنسائی ٹنگ دیرہا ہے ڈاکٹر ہیڈلی ہے سو یہ آن پیج آف پیج ایسیو جو کہ اگلا ایلیمنٹ ہے مجھے جب تک میں آپ کو یہ نہ سکھاتا ہے یہاں پہ کوئی سمجھ نہیں لگنی تھی جس ایز ویر آن پیج ایسیو اس پیکنگ پلیس جو میں کہا ہم ڈسکس کریں چار چیزیں دی انہوں سے پہلا میں نے آپ کو کہا کہ آپ سٹرکچر کو بھول جائیں سٹرکچر میں آجا سٹرکچر کہہ ہے سنپل ٹاپک کے نیچے اس ٹاپک ہی کی بات کرنی ہے اپنی بلوک اپنی ویبسائی پہ ٹاپک سے باہر نہیں نکل رہا اگر بات ہو رہی ہے فریلانسنگ کی تو پہ نیچے ہاو ٹو گیٹ پروجیکٹ پرک ہاو ٹو گیٹ آرڈر 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 او ٹاپک سے ہی لہا پھر جب دوسرا ٹاپک ہے ڈیجیٹل مارکریٹنگ تو پھر ڈیجیٹل مارکریٹنگ یہ ساری بات ہوگی سٹرکچر ہیرارکی سے باہر نہیں نکل لہا اور وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ اوپر ہیڈنگ ہو سکتی ہے جیسے سی نٹ نے دکھا دیا اب دو منٹ کے لیے اگر آپ یہ مان لیں کہ یہ ہماری کٹیگریز ہیں یہ کہ ہو سکتی ہے ویلنس اس فریلانسنگ سلیپ اس دیجنل مارکٹنگ انسان سوف آپ اس کے نیچے کالٹرن لکھتے جو آئیے سمجھے نہیں واقعی آئیے کہ نہیں آئیے اچھا جی ہرارکی ہم نے ڈسکس کر لیا پانچوں پوائنٹ اور یہ کیا تھا کہ آپ کبر کر رہے ہیں سائلو سٹرکچر کو جس ٹاپک کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر بات چھتا پوائنٹ ہے ایسی او ایسی او ہم اس کو سیکرڈ نشیس میں ڈسکس کر رہے ہیں اس چھتے پوائنٹ کو میں زیادہ ڈیٹیل سے آج ڈسکس نہیں کروں گا ایکسیپٹ فور ڈا کیویڈ ریسرچ پوائنٹ بکوز ایسی او میں جو پرائیمری فیکٹر ہے میں نے بار بار بھونا ہے کہ وہ کیویڈ ہے کیویڈ ریسرچ کر لیں تو آپ بہت کچھ کبر کر سکتے ہیں اس کے لیے میری آج آپ سے ترخواست ہے تھوڑا سا کام دے رہو ماں کو کہ آپ اپنی نیش کا انتخاب کر لیں آن لائن ملوک چاہے جو ذرا میں کیمرے میں آ لیں اے ادھر آ جاؤ اچھا چلے ایک سوال لے رہے تو حامد مرزا کا ایک سوال ہے تاکہ ہم سب کو سیکھ لے کا موقع میں جائے رہے ہیں حامد مرزا کہہ رہے ہیں سپوز آئی بولا سیلا چارجر آئی رائٹ اپ لوگ چارجر ان ایمبیڈ ڈا لنک کو دیکھ سٹوڑ میرے ایم سیلنگ دیکھ چارجر شو کر کے بتاتا ہوں کیسے ریچ ڈائڈ پور ڈائڈ سمری ٹھیک ہے اب ریچ ڈائڈ پور ڈائڈ سمری میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو مختلف ویب سائٹس یہاں پہ نظر آ رہی ہیں میری ویب سائٹ کے دور اٹھا کے باہر مارے گی بین گروہ کا جتنا اس کو ٹھیک کرنے کی زیادہ ہے چلو میں ایدھر لکھ دیکھ دیکھ ہوں بین گروہ ٹھیک سنڈ رکھو اب یہاں پہ میں اس بلاغ پوشت پہ جا رہا ہوں غور سے دیکھنا سب دوست بلاغ میں لکھ رہا ہوں ریچ ڈائڈ پور ڈائڈ کو سمرائز کر رہا ہے اب مجھے ہسی آتی ہے اپنے یہاں پہ کہ بندہ ہے ایکسپورٹ فریلانسر ڈیجیٹل مارکیٹر باتیں کیا کر رہا تھا مجھے کو کیا کہانیاں لکھا گوگل بچہ تھوڑی سمجھ لگی ہے بیوپو بنا رہا پر جب تک گوگل بیوپو بنتا رہا ساتھ میں نے کوئی ساڑھے تین ہزار یونٹس پیچے ہیں ایمازون پہ کیسے بلاغ لکھا ہوئے سمری ہے یہ کتاب کیوں کہ ایمازون پہ میں نے آپ کو ابھی بولا میں نے ساڑھے تین ہزار یونٹس پیچے چھوٹا رکھنا ہے سو اب یہاں پہ یہ تیپ آتا ہے کہ اگلا آخری پوائنٹ جس پہ میں نے ایسی ہو جائرہ ملک سے سیکھ رہے ہیں بلاغنگ کی ٹائپس کیا ہے پھر سمرائز کریں بلاغنگ کی ٹائپس ہے ایک تو ریگلر بلاغنگ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے نہیں تین ٹائپس ہے ایک ہوتی ہے ریگلر بلاغنگ پھر ایک کیا ہوتی ہے ایونٹ بلاغنگ اور ایک ہوتی ہے ایفیلیٹ بلاغنگ ریگلر بلاغنگ میں آپ ریگلر کونٹنٹ کو پاپولیٹ کر لیں جیسی سینٹ تو مورفن انسائیڈ ایفٹس دو منٹ پہ لیں ملو کہ یہ صرف اپنے ٹائپس پہ ہی رہتی ہے اپنے سبجیک پہ ہی رہتی ہے ایونٹ بلاغنگ کیا ہوتی ہے اینی آئیڈیا آن لائن والے بیزرے لکھتے ہیں تیر ٹائپس آب بلاغنگ دو جی ایک ریگلر بلاغنگ دوسرا ایونٹ بلاغنگ کیا ہوتی ہے یہ ایک پوری کونٹ کرکنگ کو پہلے گئے گئے یہ سی پی سی ایونٹ تھا ہاں چلی ایونٹ سے سپیسیفک بات ہو رہی ہے جب آپ ایونٹ سے سپیسیفک بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس ایونٹ کو کور کر رہے ہوتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا تھا اگر آپ ایونٹ بلاغ بناتے ہیں کاروائی یہ ہی تھی اس پر میں سٹرکچر سائی ہو رہے گا اچھا کوشش یہ کریں لیکن آپ ٹاپک کورش ٹاپکل کورش کیسے کر رہے ہیں ٹاپکل اتھارٹی کیسے بن رہے ہیں اس ایونٹ بلاغ گراؤنڈ اس گراؤنڈ پہ کلک کرے گا تو سارے گراؤنڈ کے بارے میں انفرمیشن آگے اور وہ ٹرکٹ گراؤنڈ ہے نومل گراؤنڈ نہیں ڈیونٹ تو وہ نہیں ملو کل بچے پارک بنا نیا جیس کو کمنٹ بڑھا دے تمہارے فارے گراؤنڈ کو کورک کو دن کر گئے اس کجی کا پارک میں جھوڑا ہوگا یہ بھی تو لکھو یہ تمہارا ضروری کا سو ٹاپک کیا بنا تمہارا ٹرکٹ گراؤنڈ پھر ایک ٹاپک کیا بنا ڈیلیئرز ہر ٹیم پندرہ پلیئرز لگے جاتی ہے ٹوٹل کتنی ٹیمیں ہوتی ہیں آٹھ چار چار نہیں پانچ پانچ دس ہوتی ہیں وہ پہلے رون پھر جناب اس کے بعد اس پلیئر کو آپ نے کور کر لیا مل کے حساب سے پھر جنابِ آلی آپ نے گیمز کو کور کیا اس گیم کو کور کرنے کے بعد میں نے آپ کو بتایا آپ کی ویب سیٹ میں ایک ایلیمنٹ ہونا چاہیے اور وہ اگر وہ تو آپ کی انگیجمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے وہ ایلیمنٹ کیا تھا ٹول پروائیڈ کرنا ایمیجن آپ کسی براڈکاسٹر سے لیکس لیک کر لیں اور اس کی لائی شکریم بیٹھ کر آ دیں اپنے اس پیج والی دو منٹ کے سوچیں آپ کو بتا یہ بہت بڑا کاروبار ہے آف ٹاپک ہو رہو یہ بہت بڑا کاروبار اس کاروبار میں لوگ لائی شکریم لیتے ہیں اور اپنے فیس بک پیجیز پہ چلاتے ہیں اپنے بلوک پہ چلاتے ہیں ان کو لوری فریز دیتے ہیں اور آپ کے پاس ٹرافک آ رہی ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب بندہ گھر میں نہ ہو اس کے پاس ٹی وی کا ایکسس نہ ہو تو کہتا ہے میں سٹریم کے دیسے دیکھوں آپ دیکھتے ہیں فیس بک میں لوگ پوست دار رہے ہیں سو آپ نے اگر اس میچ کے کٹیگری کے اندر جسے دن فکشیر سے جس دن میچ کھیلا جاتے ہیں اگر اس میچ کے ساتھ آپ نے بتا دیا اپ ٹو دیٹ انفرمیشن دے دی کہ ٹاوس اس نے جیتا ہے یہ لائی شکریم ہو دی آپ آل آف آسان خرک انفو سے ایک سٹاپ آگے گئے کہ نہیں گئے انفو سارے کام کر رہا ہے لیکن وہ لائی شکریم ہی دکھا رہا ہے پیسے کیسے کمان سکتے ہیں ٹکٹس اس ٹاپک سے لیچے سوچو کیا کیا ہو سکتا ہے ٹکٹس اس دن اس ٹریڈیم کے اس کی شرٹس ایکپنٹ گئر اس دن کی شرٹس جو آپ کی من پسند ٹیم ہے جس کو آپ بیک کریں اس کی شرٹس اس کو آپ ایفیلیٹ پہ بیکھیں ڈریکٹ کریں جیسے ابھی میں آپ کو طریقہ بتایا ہوں سٹریم سے بہت کماتے ہیں لوگ جو پاڈکاسٹنگ ابھی ذکر نہیں کرنا جیسے ریلیٹڈ پاڈکاسٹنگ سے ابھی ٹاپک کچھ اور چاہتا ہے بات پکڑ میں آئیے نا اپنی نیش کا انتخاب کرنا ہے اب ایونٹ بلاغنگ پہ ہی ٹاپک کا انتخاب بات کرنے جنگے ایونٹ اس سے ریلیٹڈ ڈیفرنٹ کٹیگریز اور سبجیکٹس کی بنانے پیسے کمانا چاہتے ہو اسی لیے آنے آپ سمجھے کہ مجبوری ہے اسی لیے آئے ہیں جناب ٹھیک ہے جی کمپلیٹ انفو آن جی آن لائن والو بلکل سمجھ میں آ رہی ہے ابھی میں کیمرے میں سکرین شیئر اس لیے نہیں کی بھی کیونکہ میں کیمرے نہیں کیا ایفیلیٹ بلاغنگ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے لکھنے کی ایفیلیٹ بلاغنگ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے پہلا ہے انفورمیٹیو کانٹنٹ دوسرا ہے کمرشل کانٹنٹ انفورچنیٹلی یہ کتاب کہتی ہے پر انفورچنیٹلی جو لیٹس گوگل اپڈیٹ آئی ہے جتنی بھی ایفیلیٹ ویب سائٹ سے سب سے پہلے تو ان کی ٹرافک گٹا ہے اسی وجہ سے کہ وہ ڈیویزن جو ہے وہ بیلنس نہیں کر پائے لوگوں نے لالچ میں 20 فیصد انفورمیٹیو کانٹنٹ لکھا 80 فیصد سیلنگ کانٹنٹ کمرشل کانٹنٹ نے لکھا تو گوگل زیادہ پریفر کر رہا ہے انفورمیٹیو کانٹنٹ کو رادہ دن کمرشل کانٹنٹ اس کا مطلب کیا میں لانے چلی گا اگر آپ ایک ٹاپک کے بارے میں انفورمیشن دے دیں ہم نے تو ایدو اسٹیبلش کر لیے کانٹنٹ کمرش میں جو انفورٹن چیزیں ہوئی ہے جا کانٹنٹ اس کے بعد آپ اپ ٹو ڈیٹ فریش انفورمیشن دیں گے اور وہ آپ کی آثورٹی ہوگا تو یہاں پہ جب آپ اس کمرشل پروڈٹ کے بارے میں بلوگ بناتے ہیں تو یاد ہی تھی ہے ایک بلوگ ایک کمرشل پروڈٹ کے بارے میں ہاں دکھا ہاں دکھا کرتے رہے ہیں تو اس میں اگر آپ بات کر رہے ہیں فریلانس ان کی مثال کے طور پر ایک اور ایفلیٹ میں میں فریلانسن سے بیچنا چاہتا ہوں فریلانسن کے اندر کٹیگریز بہت ساری ہیں ایک انتخاب کرنا ضروری ہے آپ کے بلوگ کونٹنٹ let's say میں میں گرافک ڈزائنر فورا ڈسکشن سے میں نے اپنا اپنیرڈ بلوگ بنا لیا گرافک ڈزائنر تو اسی فیصد کام میرا معلوم آتی ہوں میں انفرمیشن دیا one of the best way to grow is to teach جب آپ سکھا رہے ہیں جب آپ ویلیو ایڈ کر رہے ہیں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اگر وہ کہیں کہ بلوگ سے نہیں ہوتا ہے تو یا تم میرے لیے کر دو میں بجی میری یہ پیسیں اس میں نیگویشریٹ ہوئی اور بات سکتے ہیں the best way of promoting your brand is to teach تو آپ اسی فیصد informative content اپنے بلوگ میں رکھیں 20 فیصد ہے commercial aspect یعنی ہوگا وہ بھی بلوگی لیکن اس میں لنک باہر جا رہا ہے کدھر جہاں پہ آپ کچھ بیچنا چاہتے ہیں چاہے وہ affiliate وہ amazon کا چاہے وہ آپ graphic designer ہیں تو آپ کیا کیا بیچ سکتے ہیں یاد رکھئے گا اپنی niche سے related بیٹھا کریں اگر یہ بھی مار میں نے فریلانسر بہت کھائی ہے دو ہزار سے بیس ہزار سے زیادہ میں کتنے ہمارے guru.com کی جو ہماری profile کتنے پلائنٹ تھے کچھ یاد ہمم چاہتے دیشتے ہیں guru.com ایک سکنڈ سکرین نہیں شیئر کر رہا کیا ہوئی میں سکر شیئر کروں ایک سکرین رکھئے گئے پانچ ہزار ہے مجھ تو خود نہیں یاد دو transaction to 815 535 امپلائرز صرف اس پورٹوں کو پانچ سو پہلیس پورٹ اب وہ اور بات ہے بخری بات ہے جب ہم فریلانسنگ گئیں گے تو یہ 1.4 تک میں کیسے پہنچا صرف پانچ پچ پانچ سو کلائنٹس ہیں وہ ایک لگ بات ہے جس میں سے لائجس کلائنٹ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے ٹو نائنٹی کے یہاں پہ جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے جو قابل غور بات ہے کہ میں ایز ای فریلانسر اتنا کام کر کے آیا ہوں لیکن میں ایفیلیٹ نہیں بیچا ہوں بڑی دلو فیلیٹ ہے بڑی دلو فیلیٹ ہے اور پھر جو میں ایفیلیٹ بیچا ہوں رج کے بیچا ہوں کتنا بیچا کہ تبیت صاف کرنی ہے اب وہ وارچیسٹ پہ بینری یہ لگا ہوں کس کلائنٹ کس کلائنٹ پھر جو پھر جو پھر جی جو پھر جان سب ایفیلیٹ ہے ملاحظ شاميع اکتوبر ملکہ 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 لیکن اس کو صرف ہی نہیں بیچ رہا ہوں لیکن اس کو استعمال کرنے سکت گئی ہے وہ نہیں بیچ رہا اپنے کام سے ریلیٹیو میں آپ کو یہ پین دلاتا ہوں ہمارے والوں بھی ہر ہر نیش کا اپنی 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 تو آپ جو کام کر رہے ہیں there's a foot for thought for you as well think out of books جو بیچ رہا ہے اس کا اپنی 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 بیچ رہا ہے اس کے لئے زمین تو چاہیے ہوگی نا تو وہ زمین میں بیچ رہا اور اس زمین سے بھی دو رکھنے کا ملکہ ہے think out of course یہ affiliate blocking 80% informative content 80% 20% is commercial commercial جس میں آپ بیچ رہے ہیں اور اس کے affiliate کو آپ باہر کر دیں ٹھیک وہ کہہ رہے ہیں جی collapse آزا institute of technology آج آپ نے ہمیں خوش کر دیا جیسا ہے بنازو جی clapping کر دیں ان کے لئے خوش ہو جائے ٹھیک ہے جی اب تین قسم کی blogging ہو گئی direct regular blogging میں نے آپ آپ کو ڈیڑھ گھنڈے میں سمجھا ہی پھر میں نے آپ کو بتایا event blogging اس پہ میں نے آپ کو بتایا different topics میں اس کی event کی چیزوں کو cover کر سکتے ہیں اس پہ بھی ہم نے commercial aspect کی بات کی کہ ظاہرہ وہ equipment سے related ہوگی اور تیسری بات ہم نے کی affiliate چیزیں بڑھ گئی اٹھ اچھے اب اب میں کیمرے میں کوئی آئیں میں در کھڑا ہوں website میں دو چانیں موسیقی 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 مestens Lost سکھان ہ vert سکھان ڈا front یہ جو infection ہے جب یہ لوگ رجوع کر رہے تو automatically آپ کی لیب سائٹ پہ engagement level بڑھے گئے تو کا بہتر ہے کوئی بھی بلوگنگ کر لو چاہے ریلو بلوگنگ کر لو چاہے جنابے افلیت بلوگنگ کر لو بہتر اس telefon اس text اس وڈیپڑ کو ہم ٹاapi چلا ہوا ٹھین چل رہا تھا ہماری چل رہی تھی اور کارگوار میں چل رہا تھا پھر آگیاں گوگل گوگل دے سب سے پہلے چیزوں کو پکڑا اور کتان کی مجھے دور لے بگوگر آپ کو پکڑ لے گا ہے اس کو کہتے ہیں رائز کھنیٹی پھر آب کھنیٹی کرے ہیں بگوگل جب آپ کو پکڑ لے گا ہے پھر آپ کی ڈی اے گا ہے میں ڈی اے گا لےے گا فران آپ کی ٹریفک رگ کی اور آپ کی ٹریفک رہی تھی کام صر legg تو قرآن بھٹکوں میں تو کیورٹس ہٹیں چلتی چلتی ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوا ہے تو نہیں سننے بیٹھ جاؤ آڈیوٹ بیٹھ جاؤ تو میری کیا کا مسئلہ جو اس کو بند تھا تو یہ موقع یہ چلا دو اس کو دور لائے اچھا اب ہم نے ان تیروں چیزوں پر یہ جو ڈسکس کیا اس کو بند کر دیش ہے اس مائی کا مسئلہ تبائی دو ہے وہ زیادہ شہر نہیں چاہلے تھا میرے کھڑو نمی مسئلہ نہیں تھے آنا یہ مائیٹ سہی نہیں تھا تمجھے ایڈوٹ اچھایی آئی اس کے بعد سے یہ اٹھیک آنا جانے زیادہ دے ایک جگہ پہنے یہ میری بیٹھ جد کیا بیٹھ جانے کیا بیٹھ جانے کیا بیٹھ جانے کیا بیٹھ جانے ہاں کیا بیٹھ جانے کیا بیٹھ جانے اچھا کیا بیٹھ جانے بیٹھ جانے اچھا یگل آسوpeut अelu اگل آپ اس کے اندر نیر آپ جانес اس تو آپ نے کچھ چیزیں مدر جیزا رکھنی ہے پھر دیکھنا ہے سرچ انٹینٹ گوگل پہ جا کے لوگ اس پر قصہ کا کانٹنٹ لکھنے آئی فون ہوں بہت سالی ایزام پر ساری ویڈیوز نظر آ رہی ہیں آپ کو کانٹنٹ لکھنے اچھا جب آپ نے یہ سرچ انٹینٹ دیکھیں تو پھر آپ نے کانٹنٹ لکھنے کانٹنٹ میں گوگل آپ سے کچھ پیکٹ کا کل سے ایک ہی بات ہوئی جانے نہیں نہیں میرے وہ ورڈز کے ساتھ سب سے پہلی چیز کا دیکھتے ہیں آپ کے کانٹنٹ لکھنے گوگل سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے کہ آپ کون ہیں سبجیکٹ میٹر ایکسپرڈ ہیں سبجیکٹ میٹر ایکسپرڈ کے بعد دوسری کی گوگل آپ کے کچھ جانا چاہتے ہیں آپ کے نالجھ ہے کنہ ہی نہیں ہے تیسری چیز کا چاہتا ہے وہ اپنے ریش اپتو دیت کانٹنٹ دوسری چیز گوگل آپ سے چاہتا ہے کہ آپ سبجیکٹ میٹر ایکسپرڈ ہیں آن لائن بارے دوسری دوسری چیز گوگل آپ سے چاہتا ہے کہ آپ کیا جے انفرمیشن کسی سبجیکٹ پہ رکھتے ہوں اور تیسری چیز اپ ٹو ڈیٹ فریش انفرمیشن دیتے ہوں جب آپ نے یہ کام کر لیا تو ہم نے یہ اسٹیبلش کیا بے شک تین قسم کے بلاغ ہوں سکائپ چلا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سعید ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تین قسم کے بلاغ کی ٹائپ ہوتی ہیں ایک ریگلر بلاغنگ ہے پھر جناب اور پھر ایفیلیئٹ بلاغنگ ہے ایک سگن ایک سگن ہم نے یہ اسٹیبلش کیا کہ دو چیزیں اگر آپ کے بلاغ میں ہونا تو آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کانٹنٹ کی تو ایک بات ہوگی ہوگی پر انگیجمنٹ بڑھانے کے لیے دو باتیں ہوتی ہیں ایک پول ہے اور ایک مجھے بتاؤ کتنوں کو پتا تھی یہ باتیں اس نشست سے پہلے اب سوچو جب ان ساری نالج کو ہم پریکٹس کریں گے آپ کے سے سارے ریگلر بلاغنگ تو کریں گے ہی کریں گے بہت کم شاید ایفیلیئٹ یا ایونٹ کی طرف جائیں ایونٹ تو صرف ایونٹ سے ریلیٹڈ ہے ایونٹ بلاغنگ کی ویب سائٹ کسی کام کی نہیں رہتی ایونٹ ختم ہونے کے بعد ٹورنمنٹ ختم ہو گیا ورلڈ کپ کا نا اب وہ ویب سائٹ is good for nothing اس کے ٹریفک زیرو ہو جائے گی میں امیشہ اپنے دوستوں سے اس بات پر بحث کرتا ہوں کیوں جان مارتے ہیں ایک چھوٹے سی ایونٹ کے پیچھے وہ کہتے ہیں جی پورے سال کا پیسہ نکلاتا ہے مان لیا لیکن امیجن اگر آپ ایک ایسے برینڈ کو بلڈ کرو پاکستان میں برینڈ نہیں ہے امیجن آپ ایک ایسے برینڈ کو بلڈ کرو جو کل آپ کی ریکنیشن کا باعث بنے ہیں think about pro pakistani.pk think about the razz think about zameen.com پورٹلز کی بات کرو think about work chest برینڈنگ پر فیسز دیجئے سر اتنا پیسہ آ جاتا ہے بعد میں کہ آپ کی یہ پیسیف سورس آف انکم کا مسئلہ ویسی ختم ہو جائے گا یہ پیسیف سورس آف انکم ہم دیجنل مارکٹنگ کی نشست میں تفصیلن ڈسکس کریں گے برحال آج کی اس کلاس میں یہ ڈسکشن ہم نے کی کہ جناب آپ نے یہ ساری چیزوں کو مدے نظر رکھا ہے اب میں یہ چاہتا ہوں غور سے سن لیجئے online بھی اور آپ لوگ بھی آج آپ کو چھوٹی سی مزے کی سائیمنٹ دے رہا ہوں یہ جو ابھی میں نے دو منٹ میں ریکیپ کیا ہے مجھے اس کی ویڈیو چاہیے آرے باپ رے سب سے مشکل کام یہی تو جھاکا ہوتارنا ہے میں نے کہ آپ کا جناب کیمرے کا فیئر دور ہو جائے آپ کل لوگوں سے بات کریں گے دنیا گلوبل ویلج ہے آپ کا کلائنٹ امریکہ میں بیٹھا ہو ہے ریشہ میں بیٹھا ہو ہے یوکرین میں بیٹھا ہو ہے میری طرح سے مارس میں بیٹھا ہو سیر آپ کو ویڈیو میں پیئر ہو کے اگر بات کرنے کا طریقہ آگیا آپ کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا آج نہیں آتا نا 99 فیصد کو نہیں آتا نا چھے ہفتے بعد اتنا کام کریں گے کیا مشکل کام ہے سو مجھے آپ سے ساری کنورسیشن کا ری کیپ چاہیے سٹارٹنگ ویڈ سیلیکشن اچھا ریپیٹ کر رہوں چلو تاکہ پھر نہ بھول جانا اب لکھ رہے ہیں پاکستانیوں نہیں باز آگے ہم بھی پنڈی والے ہیں پہلے چاہے گا مزہ لیں گے تھوڑا تڑ پائیں گے پھر بتائیں گے کوئی ایسا ہے جس نے یہ سب لکھا ہو جو ادھر آکے بولنا چاہے اب یہ ایک دم ہاتھ نیچے جو ادھر آکے بولنا چاہے کوئی ایک ایسا ہو آؤ آؤ بولو یہ مائک ہے آپ کا ٹائم is all yours دو منٹ سے زیادہ نہیں لوگے اچھا اس نے اپنے کیمرہ بھی لگایا تاکہ میں بال میں نظر بھی ہوں آجو بھئیہ کوئک کوئک آج ہم نے کیا سیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز آپ لوگ کلیر آرہی نہیں بھی کوئی بات نہیں اچھا نہیں دیکھو سٹیج فلائٹ بہت ہوتا ہے اس میں ہنسے والی کوئی بات نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا ہوں یہاں پہ کھڑا ہونا جس کو عادت نہ ہو جانے سے پہلے مجھے یاد کرنا ہے سٹیج فلائٹ میں اپنا باقیہ سنوں گا اچھا چاہا آج جو ہم نے سکھا ایسی او کے بارے میں کہ بھئیہ آپ کو اپنی ویڈ سائٹ پہ بیسکلی ٹریفک لانی ہے جو میں آپ کو اپنے الفاظ میں سمجھانا چاہتا ہوں اس میں کہہ کہ ہم جو ہے بیسکلی سیل لاتے ہیں مطلب کوئی بھی ہم سرویسز دے رہے ہیں یا پروڈک سیلنگ کریں بیسکلی اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک بیزنس ہے تو وہ اپنے ایک فیلانسر ہائر کرنا چاہتا ٹھیک ہے تو کوئی بیزنس ہے وہ خود ہی نہیں کر سکتا تو آپ اس چیز کے بارے میں بنا رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں کوئی بھی کانٹنٹ لیکن ہماری جو بات تھی وہ بلاغنگ کے حوالے سے کہ ہم بلاغ بنا رہے ہیں کیونکہ گوگل جو ہے نا رنگ کرتا ہے بلاغ اور یوٹیوب جو ویڈیوز ہوتی دونوں چیزے اور آلیڈی میں یوٹیوبنگ کر رہا ہوں لیکن یہ تھوڑی سی آواز میری وہ ہو رہی ہے کیونکہ کوئی بات کوئی بات کوئی پرشن یہ ہے کہ نیش سلے پہلے کرنی یہ ایسا ہی ہے ٹاپک اس کے اندر پھر مایکرو نیش پہ بھی آپ مایکرو نیش پہ کوئی بھی آپ ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اس پہ مایکرو نیش پہ اسی کے ریلیٹڈ آپ بات کر رہے ہیں اس کے اردگرد نہ آ جائے نہیں تو گوگل آپ کو رینک نہیں کرے گا کیونکہ وہ آپ ڈیورٹ صفائی کر دیں گے اس چیز کو یہ چیز سمجھ میں آپی سر اور میں دے سر اتنا بھی ٹھیک ہے نا سر آگے چلو آگے چلو کس سے اس سے آگے کچھ جانے والا بھائیو کیا کیا ہوگا کچھ میں نہیں ہوگا لیکن کوشش کرو پورا کورو سٹارٹ نیش ٹاپ ٹاپکل کوریج پھر اس کے بعد کیوئڈ سیلیکشن پچاس کیوئڈ اس کے بعد جناب تین قسم کی بلوگنگ پھر اس کے بعد کانٹین فریش آگے پیچھے پھر ویب سائٹ میں دو چیز ہونے کی تینکیو بری مچ ایک منٹ بھی نہیں ہوا میں نے کمپلیٹ کر لیا آج یہ کر کے آگا یہ جو آپ اداس ہو رہے تھے نا کہ ہمیں یہ مزے نہیں مل رہے جو فیزیکل کلاس کے بس یہ تو پھر اب ظاہر ہے فن میس کر رہے لوگ آجی نہیں مل رہے مل رہے مل رہے موسیقی موسیقی آپ کو ٹائم لیمٹ دی جا رہی ہے ڈیڈ منٹ آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے چلے ڈائی منٹ فائنل آپ کو ٹائم لیمٹ دی جانتے ہیں آپ کو ٹائم لیمٹ دے دیا گیا ہے ہم نے سٹارٹ کیا نیچ سے نیچ سے ہم نے سٹارٹ کیا لیکن نیچ پہ ہم نے مائکرو نیچنگ پہ کام کرنے مطلب اگر آپ کے پاس میں آپ کو اپنی نیچ کا ایک جامپل دیتی ہوں میں پاس آٹ کی ایک نیچ ہے لیکن میں آٹ سے ریلیٹڈ پورٹریٹ پہ بھی کام کروں گی وارٹر کلر پہ بھی آئیل پہ بھی پیسٹل پہ بھی اور مطلب ان کے اوپر ڈیفرنٹ بلوگن لکھے جائے گی ہم ایک کٹیگری میں رہتے ہوئے اپنی سب کٹیگریز بنائیں گے جیسے کل سائلو سٹرکچر کی بات ہوئی تھی ہیرائٹی کے اندر لیں ہیرائٹی کے اندر لیں اس طوپک کی بات ہوئی ہے کسی نیچے رہے گے اس طوپک کو انسائیڈ آؤٹ کو بچھا ایک ایک جیز second thing is this کہ آپ کو جو میل کیورڈ ہے اس پہ آپ کو رینک کرنا ڈیفکل ہوتا ہے for example پینٹنگ is a difficult name یہ تو میں بھولی کیا تھا واقعی main keyword کے رہے تھے مشکل ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں پھر ہم long tail keywords کیو پر long tail keywords کیو پر کام کریں گے اور اس کے بعد ہم جا کے content میں user intent find کرنے کی کوشش کریں گے اس میں جو 60% resqueo کا کام ہے وہ ہم user intent سے find کریں گے اس کے بعد جب ہم login کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس تین category کی blogging سے ایک informational ہے second event ہے and third is affiliate marketing affiliate blogging first جو آپ blogging کر رہے ہیں وہ آپ routine میں کر رہے ہیں like جس میں آپ educate کر رہے ہیں آپ کی web thread پہ دو چیزیں ہونا بہت لازمی ہے first one is this کہ آپ ویب سیٹ آگی ویب سیٹ ریٹنشن کرنے کے لیے تاکہ bounce rate آپ کو کم ملے آپ کو انہ کو ٹول ان کو پروائیٹ کریں گے ٹھیک ہے related to your niche پھر وہی بات آئے گی کہ آپ نے اپنی niche سے ہٹنا نہیں ہے فر اگر میں پینٹنگ کی بات کر رہی ہوں تو وہاں پہ مجھے کوئی ایسا ٹول پروائیٹ کرنا ہے یا فور انسٹینس ابھی میرے ذہن میں جیسے بات آئی کہ وہاں پہ ہم کوئی کمپیٹیشن کنڈک کر سکتے ہیں جس میں ہم ڈیفرنٹ سکول کے لوگوں کو ہم ہاں پہ انگیج کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ایونٹ ہونے لگا جو ہم آن لائن کوریج کریں ہم آن لائن بھی جا سکتے ہیں اس کے لئے اور ہم پرائیس سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری ویب سائٹ پہ آرڈینس ڈیٹینشن زیادہ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اگر ہم کوئی اپ انسٹال کرتے ہیں اپ کی بات نہیں کرتے ہیں دوسرے پہ جل جی سیکن اس انفرمیشنل انفرمیشنل میں آپ مطلب مین ٹارگیٹ میں کرنا ہے لانگ ٹیل میں اس میں آپ نے ان کو ایڈوکیٹ کرنا ہے اگر آپ دیجیٹل مارکیٹنگ تو آپ نے ان کو اپنے سے ریلیٹیڈ ان کو انگیج کرنا ہے ان کو ایڈوکیٹ کرنا ہے کہ یہاں تک آپ نے کرنا ہے کریں اور جب نہیں ہوتا تو ہم تو موجود ہیں اور ہم آپ کو services دے لانگ اگر ہر فن مولا نہیں بننا آپ کو ایک فن مولا بننا ہے ایسا نا ایسا نا ایک اچار دیکھیں نا اپنے جس ملیمو کا اچار بھی ہوتا ہے آم بھی ہوتا اس کے اندر ملتب ساری چیز اس کے اندر مکس ہوتی ہیں تو اس میں سا پور بھی لیتے لیکن اس کا نقصام یہ ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے کلائنٹ کو ٹارگٹ کیا کہ فر ایس بکل ایڈ چلاتا ہوں تو آپ کو صرف فیس بک ایڈ میں ایکسپرٹیز اپنی شو کرنی ہے آپ کو فیس بک ایڈ میں ایکسپرٹ ہونے یہ نہیں کہنا کہ جی میں تو ایکسپرٹ ہونے ایکسپرٹ آپ نے اپنی ایکسپرٹی سوشی بھی سیکنڈ پوائنٹ سبجیٹ مدر ایکسپرٹ اسی کو آپ نے جوڑ دیا جو فرس ون اس اب کمپلیٹ نولیج ہونا چاہیے نا سبجیٹ مدر ایکسپر اور ثرد اس وقت تک کریں جب تک آپ خود اس کے پر کمال نینہ اچھا ثرد پر آتے ہیں کہ لیٹسٹ فرش انفرمیشن جی بکل اس لیے کہ اب جیسے ہم نے کل بھی بات کی ٹوانٹی ٹوانٹی ٹھری کا ٹائم آرہا ہے اب اگر ہم پسلی باتیں لیں گے ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کا کونٹنٹ ڈالیں گے اس سے آپ کو ایفیلیٹ ڈھوننے ہیں مارکیٹ میں ٹھیک ہے وہ چیز جو کافی عرصے کے بعد ہشام صاحب نے کہا کہ مجھے فیل ہوا مار کھانے کے بعد اب ان کے ایکسپیئنس سے ہم لوگ ہی لرنڈ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ایفیلیٹ شروع سے کرتے ہیں تو اس سے ایک بہت positive impact آپ بلوگ پہ ویب سیٹ پہ آپ کی ایسیو میں رنکن میں ہر چیز میں بہت کام کرے آپ کا teaching experience ہے کیا پڑھاتی رہی آپ کے سامنے کچھ نہیں کیا سکتی بتائیں 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 because you convey across your point of view very nicely you take this as a compliment I pretty you know pleased and impressed with the fact کہ آپ بڑھا اچھا آپ کی communication skill ہے تو آپ کیا پڑھاتی رہی کہاں سکول میں سکول میں آگا کیا بس اٹھار دن میں تھا thank you very much اچھا confidence آگیا بھائی کو آیا بھائی you are welcome آرام سجائے پھر دوبارہ ایک دفعہ بھندت اور کرچ کی تالیا وہ مائک اس کو امیل لگا دے نا اور کھڑے روپ اشک بیٹھنے کی زوتی ہیں اب تو مائک آگیا تو چل آشا بیٹھ جو ادھر آج ادھر سمرائز کرو گے ڈیڑھ ملن میں نام گیا اکمل چال سب سے میں تو اپنے قبرانا نہیں اٹھے امران خان چال لگا اس کو چال بتاؤ آج اب بتاؤ سمرائز کرو گے اچھا آج ہم نے جو سیکھا ہے وہ بلوگن کے بارے میں سیکھا ہے سب سے پہلے تو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ بلوگن جو ہے اس کی سب سے پہلے ہم نے نیش سیلیکشن کرنی ہے نیش لیول پہ نیش ہے تو ہم نے اس کو نہیں پگڑا کیونکہ ہم ابھی بگنر ہیں اور اگر ہم اس پہ کام کریں گے تو ہمیں بہت بلوگن کی تین کٹیگری ہیں اس میں آ جاتی ہے سب سے پہلے ریگولر آپ کی بلوگن آ جائے گی جو ریگولر جس کے بارے میں ہم کونٹینٹ پوسٹ بغیرہ کرتے ہیں پھر آ جاتی ہے آپ کی ایونٹ بلوگن آ جاتی ہے اور تیسری ایفلی مارکیٹنگ ایفلی بلوگن آ جاتی بھائی جی اشمائل اب کوششنز لینے سوالات پہ چلیں آو سوالات پہ چلتے ہیں اور دس منٹ لیتے ہیں بھاگی کلاس کے نیسیس میں سٹارٹنگ ایفلی ایس جیسے سوال لینے وہ ادھر آئے اس کو ادھر آنا پڑے گا یہ سوچ لو اس لیے کہ آن لائن والوں کے پاس میرے پاس پھر ایکیپنٹ نہیں اس طرح کریئٹ ہوتا یا تو ہرے کو مائک دیا جاتا نا تو ادھر بیٹھیں اور سوال پوچھیں جو سوال پوچھنا چاہتا ہے آج کی کلاس سے ریلیٹیڈ بات ہوگی اس سے فرینک ہوگیا کہ پیسے کمال لیں گے وہ ایک سوال ہے جو اور بھی ہوگی جانے میرا کوششن یہ ہے کہ ایسا آپ بھی ایکسپیجنس کر چکی ہیں بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے کہ جو آپ کے رینکنگ الگوریتم سے چینج ہوتے رہتے ہیں اس کی پانچ چھے سال کی میند جو وہ ضائع ہو جاتی ہے تو دو پسی ایسے ریلیٹیڈ ایک تو جب بھی الگوریتم چینج ہوتا ہے جس سے آپ نئے الگوریتم کو ریورس انجینئر کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح چینج ہوئے آپ میں کیا پیٹرنز ریویٹ کرنے ہیں کہ آپ کو سمجھ آہ اب ٹیکنیکل ایسیو میں میری سائٹ پنلائز ہوگی ہے اگر میں یہ بتاؤں کہ جناب آپ جو ہیں وہ اپنے امیجز کو پہلے دیکھ رہے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بیک لنکس جو ہیں وہ بیک لنکس مل رہے ہیں اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب لیٹس اگر آپ کو جو جو کونٹنٹ ہے وہ خراب ہے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جس کو ہم ٹیکنیکل ایسیو میں ڈسکس کرنا ہی کرنا پھر اس کو ریمووو کیسے کرنا جن کا سپیمی سکور ہے فارٹی سے اوپر اب یہ بات میں یہاں پہ نہیں سمجھ لگی گئی تو اس کو ٹیکنیکل میں ڈسکس کریں آگے بس چلو آگے جو 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 نیکس اچھا مینوائل اب چونکہ یہ ٹائم ہو گیا آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے کیونکہ دھائی وقت سے زیادہ میں آپ لوگ کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تو اگر سوالات کے جواب وہ میں پتا تو میں اپنی نیچ کیسے ڈیسائیڈ کہا سکتا ہوں چھیک اچھا اب اس سوال کا جواب ہم نے اورینٹیشن میں بھی یہ ڈسکس کیا آپ سے ہم نے دیجنل مارکٹنگ میں ہم نے یہ کہا کہ آپ کو اپنی نیچ سے ریلیٹیڈ گوگل ٹرینڈ سب سے پرومیننٹ اور کلیدی کردار ادا کرتا ہے پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا آنسر پبلک سے آپ کو بہت سارے ٹاپکس مل جاتے ہیں نیچ وہ ہی ہوتی ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہوگا کتاب کمپیوٹر سب بند کر دو دو منٹ کے لئے آپ کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے نا از ای بلاغر کرکٹ کھیلنے میں آپ کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے نا ریکٹ بال میں آپ کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے گارڈننگ میں فیشن میں تو ہمیشہ نیش کا انتخاب ایز بلاغر یا یوٹیوبر تب بھی رکھئے گا جب انٹرسٹ ہو کیونکہ اس بات کو میں جوڑتا ہوں سب اگر انٹرسٹ ہوا تو سبجیٹ میٹر ایکسپرٹ ہو گے اگر انٹرسٹ ہوا تو پورے سبجیٹ کے بارے میں ناللیج ہو گی اگر انٹرسٹ ہو گا تو سبجیٹ کے بارے میں لیٹسٹ فریش انفرمیشن ہو گی تو نیش ہمیشہ اپنے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ڈھونڈو اب دیکھنے نکل جات میں نے یہاں پر ایک ایک اگزیمپل ہے میرے پاس ایک بچہ آیا جس کو انٹرنیٹ نہیں پاتا وہ مجھے یہ کہہ رہا گیا میرے لیے کون سی فیلڈ وہ نیش نہیں ہے دیکھو دونوں میں فرق سمجھو تمہارے بہت اچھا سوال ہے بلکہ اچھا آن لائن والوں کے بھی کنفیوژن کلیر ہوگی تمہیں بڑا اچھا سوال پوچھا نیش اور سکل میں بہت زمین اسمان کا فرق ہے نیش ایس اوورال کینویس ٹاپک سکل ایس اس سوال کا جواب میں نے فریلنس کی کلاس میں دینا ہے لیکن ابھی دے دیتا ہوں میں تین سکیس یو ڈیمی پہ جا کے اس بچے کو کہیں جو تمہیں سمجھ لگتی ہے تین سکل اٹھا لو تین سکیل کو اٹھا کے صرف سیکھ رہے کام نہیں کر رہا یو ڈیمی پہ جا کے ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ فری کا چیک باکس لگا کے وہ تین سمجھ نہیں ہے وہ کہے گا میں اپنا وق جا کر اچھا ایک جو رہ گئی پکڑنے والی بات ہے غور سے جو ایک سکل رہ گئی وہ اس نے کیوں نہیں چھوڑی اس نے اس کے انٹریسٹ اس کا اس میں بھی نہیں ہوگا سمجھو دو منٹ رکو 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 انٹریسٹ اس کا اس میں بھی نہیں تھا لیکن وہ جو دو پہاڑ تھے جس کو اس نے چھوڑا اس سے comparatively اس کو یہ زیادہ سال لگ رہی تھی اس میں میں نے یہ سوال اس لئے پوچھا کیونکہ لوگ بگنر آتے میرے پاس اور وہ اسے سوال پوچھتے ہیں کیونکہ میں بھی ٹرینر ہوں کسی آتا ہے کہا فائیور پہ میں ایکسپرٹ ہوں اور یوٹیوب کا چینل بھی اور اس وقت میرا خود کا کورس سٹارٹ ہونے لگا تو بتاؤ بتاؤ ٹرینر لینے کا بھرپور موقع دے رہا ہوں یہاں پہ دنسو بندہ اور یہاں پہ چلو یہ باقی ڈائی بجے کلاس ختم ہوگی لیکن بلو لیکن اس بار ہم بھی فری ٹریننگ دیں وجہ میں نے کسی بھی منٹور سے نہیں سیکھا یہ میری پہلی لائف فیزیکل ٹریننگ اور یہاں پڑھا جو میں نے پہلی چیز سیکھی وہ یہی ہے کہ آپ اگر کچھ بننا چاہتے تو کچھ دینا بھی چاہیے آپ اور دوسرا میرا ساتھ بات کر سکتا لیکن جب مجھے کوئی کہتا کہ اپنی سپیشل ویڈیو ریکارڈ کر کے دو تو وہ میرے سے نہیں ہوتی ایسا کیا بجا ہو جس طرح آپ نے اسائیمنٹ دی ہے اس لئے یہ پریکٹس کر کر کے اچھا میں نے بات بولی تھی ہے تو میں نے یاد ہی نہیں کر ہے لو جی کہاں سے ویڈیو اور وائس صرف ایک ہی کس ٹاک ہو باگی سب کو صحیح نظر آ رہے ہوا کیا میں جب انیس سو ٹھانوے میں بہت سارے پیدا بھی نہیں ہو گے سوائے بہت کم کے 97 98 چھوٹے ہو گئے اچھا چلو میں جب کام سٹارٹ کیا نا از اینگ بوئی ہی ہارلی آٹ اف راول پنڈی پنجاب اور پاکستان پاکستان سے باہر جاؤں گا تو میری جی بولتا اس سے پہلے جانے کا اتفاق ہی نہیں ہوا سعودی باند سعودی باند والد صاحب بیپوٹیشن پر فوجی ہیں تو اللہ نے زمین میں مجھے یہ شرف بکشا کہ میں وہاں پہ بے آپ لوگوں کو لیکچر دینے کے لئے پیدا ہوں اور وہاں سے ادھر رہوں اور آپ کو سکھاؤں یہ یہ آ کلائنٹ مجھے کہتا تھا کہ آؤ سکائپ پہ کون گئے رہا ہے امیلی آر امیلی آر اوہ اوہ یار بہت دو اچھا سیٹ بھی چھوڑا اس کو دیکھ سیٹ بھی چھوڑا کہ مائک ادھر کسی لے جو اچھا 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 یہ لیمس کے لیے جو صدرہ جی انفرمیشن دینی ہے وہ پھر آپ مائک پہ آنا پڑے گا تھوڑی دن میں بھلا لیجئے نا لائیو ہیں یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو ان کو تو پتا لگے گے اور پھر وہ اس کے چھوٹی سی ویڈیو بھی کرنے پڑے گی مجھے کہ آپ انٹرنیٹ کا استعمال کر کے آن لائن یو ایس نمبر لینے اور اس پہ کال کریں آپ کال بھی اسی پہ رسی ہو دی اچہ اب ٹیک سن ڈو کون یہ ایک سائٹ ہے جا کے دیکھ لینا بھی کیا اس کو میں لوڈ کروں اس میں آہ ایم ایسل میں میں فریق اور کرتا تھا میرے سے بات نہیں ہوتی تھی میرا دوست ہے جان جینرر بہت پرانا دوست ہے جس کا سب سے پہلے میں نے لوگوں کا کام کیا انیسو اٹھانوے میں پچاس دولر کا الیمیٹر لوگو بلایا تھا پرچا میں سو رہا ہے بڑھنی جا رہا ہے وہ تو تیز تیز کو بہت ہے ہاں گوڑ لگ وشیلی آل دوست ہے اس ایٹ ایٹ وشیلی آل دوست ہے میرے صرفی بولا گیا جان ابھی تب مزاگل ہوتا ہے کوئل گا اے جان اوکی میں چا کرتا تھا پہلے مجھول میں پہلے پھر اس کی ٹرانسلیشن گا اور ٹرانسلیشن کی تب آئی گی نہیں جب سہی بولنا ہے ہمارا ایجوریشن سسٹم میں ہمیں تیار کرتا ہے بلی زی بولنے کے لیے انڈیس ان انٹریٹ سا یونکوڑ یونکوڑی انڈورسٹی تو ہائیوز ایپسلونٹلی سٹک این ایڈا ٹرانسلیشن سوال کا جواب جو پیچھے بہیا بولنے گیا کہاں گئے ہو کہ یہ ٹرانسلیشن کا فلک کیسے ہوگا کم کیا میں اپنے محصر کے باز گیا ان سے میں نے پوچھا کہ جی ہی وہ سی ای او وارد پہلا سی او وارد نا ان کا ہمیں فاروک نا جی میری ایمینکیٹنگ کا نا آتا اچھا میں بھونگی انٹروورٹی سی لیے کہہ رہا ہوں کتاب پڑھ لو ان دفعہ کتاب پڑھنے کے لیے جاؤ بینگروڈاٹ کام پہ فری لینسنگ جس کے اوپر کلک کرو جو ٹیپ ہے تو کلک نہیں کرو ماؤنس اوور لے کے جاؤ تمام جو آن لائن والے ہیں انہوں بھی سن لیں بینگروڈاٹ کام پہ جائیں اور فری لینسنگ ٹیپ پہ ماؤنس اوور کریں تو تین ڈراؤپ ڈاؤن ہیں گے پہلا ہے امیزنگ بوک اس پہ کلک کریں اردو میں نے کتاب آپ پڑھو ماؤنے کو بہت کچھ میرے بارے میں پتہ لگے it is always good to know the instructor you are learning from zero communication scale very good graphic desire photoshop میکرو میڈیا فری ہینڈ اس کے ساتھ میں نے 3D studio match 3D پہ لے گئے صرف 3D یہ سارے کام انہوں میں بڑھ اچھے کروں اس کو میں نے صرف 3D سے کہی اس کو میں نے آفٹر ایفیکس کہا ہے شامی کو حالانکہ photoshop مجھے صرف اتنی یاد ہے اس نے مجھے سکایا میں نے free ڈراؤ کی سمجھ دی coral draw میں چاہتے ہیں اس نشان کو بھی coral draw میں نہیں جب وہ ہے کہ بول رہا نہیں آتا انہوں نے ایک بات بولی ہے ہمیں صاحب نے کہ شیشے کے آگے کھڑے اور انگریزی میں بات کرنا شروع کر اس سے تمہیں تمہیں شاٹ کمیونس پتا لیجائیں یہ جان سے کنورسیشن کے بعد جس میں مجھے انگریزی نہیں آرہی اور میں آہو آہو کر رہا ہوں فاملنگ انہوں سے because i was short of words and then i started practicing in front of میرے رونے کا اپنے من پسند ٹاپک کو کور کرنے وہ کریٹر دے ہوتے دے نا وسیم وکار اس وقت عمرانہ خان نے ٹائر ہو گئے تھا اچھا وہ میرے بڑھ دے کر رہا تھا ہر ایک کو وقتہ دالا ہوتا کبھی ایک میچ میں وسیم بڑی پیاری سنو انگلیش گلے ان کو میں ریپیٹ کرتا تھا شیشہ میں آکے کیمرے میں بول رہا ہوں کوئی شرم نہیں ہے آج کا حشان تو آج کا حشان ہے سن میں نے آسکر ریڈ کارپٹ پر کھڑو کے میں سپیچ دے رہے تھے i dedicate this award to my mother to my father میرا بھائی میرے ہسے یہی پاگل ہے یہ کیا کر رہا ہے کوئی شرم نہیں ہے کتن شرم نہیں ہے اس بات پر اس ایکسرسائز نے بارنے سمارٹ فون آگے کیمرے کا بلیک بیری ہوتا تھا سلائیڈے بل نا ٹوچ اس کا ناہ نے ٹوچ اس کا فرنٹ کے امام کر کے میں ویڈیو بنا بہتہین ما practice makes one perfect when i started repeating this exercise again and again اس وقت تک شیشہ ختم ہو گیا تھا صرف واشنون تک شیشہ رہ گیا تھا بس وہیں پہ speech ہو سر اتنا بولنا سیکھ لیا اتنا بولنا سیکھ لیا کہ آپ مجھے آٹھ گھنٹے کسی مجھے میں کھڑا کر کے دے ان کے پاس کائیں ہو کوئی جلدی نہ ہونا کوئی یکیم دلارہ دا رکھنے سے چھوڑ کے نہیں کہہ گیا تھا this is what engage the thing so you need to learn how to speak you need to learn how to communicate you need to learn how to engage the audience so اس کو practice کرتے ہو ٹھیک ہو جو دسویں ویڈیو میں خود ہی بہتر ہو جو آج ہو جی so questions ہے کہ آپ نے keyword stuffing کی بات کی تھی کیا آپ اس کے مطلب حوالے سے کچھ opportunity ہے problems کے لیے کہ بلکل ختم ہوگی کوئی keyword بھی stuff نہیں کر سکتے آپ نہیں کرنے دے رہا اپنی کرنے دے رہا کیونکہ آپ ویب سائٹ پر چاہے background کے اوپر color merge کرنے کی کوشش کرو یا اگر آپ content کے در ایک ہی بات بار بار بولو تو google اتنا intelligent ہو گیا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ اب اس کو cheat کرنے کی کوشش کر اب نہیں چلتے آگے آجو اس کو اس کو پکڑو اور ادھر بات کرو search intent کے اندر جب ہم keyword ڈالتے ہیں اور اس کے بعد results آتے ہیں اس result آنے کے بعد sometime ایسا ہوتا کہ relevant چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں جو کہ اس keyword کو match نہیں کرتی تو کیا ہمیں اس keyword کو follow کرتے ہیں وہ آگے use کرنا چاہیے جب کس کے اندر gap ڈکھ رہا ہوتا ہے ہمیں اگر تو volume اچھا ہے cpc لگا ہوگا ہے اور sd search intent تبھی آگے جب یہ تینے چگلش پوری ہو جائیں گی volume کترے سے پر ہونا چاہیے دوسر دائیسو سو پر cpc کا لگا ہونا چاہیے اور تیسرا کہ green areas under 40 تو اس کے بعد google ڈکل 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 آو جی جی آخری اس کے امار بند کریں آن لائن والد سلام ڈکل سلام سر میرا کوسٹن یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ یا بندی جو کسی سبجیکٹ میں سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ تو ہیں لیکن اس کی جو نیش ہے وہ ٹرینڈنگ نہیں تو وہ کی کیا کرے تو ٹرینڈنگ نہیں ہے تو اس لئے تو کہہ رہوں کہ google آپ کو اچھا میں کیا میں میرے قول اپنا لے خود آپ کو کرے جب آپ ایسی چیز کے بارے میں لکھیں جو ان ٹرینڈنگ نہیں بھی ہے اٹھانہ سو اسی میں تو چیز ہوکی گئی ہے وہ ٹرینڈنگ تھوڑی ہوگی لیکن اگر آپ اس کے بارے میں لکھنا چاہتے ہے اور آج پرانے وقت کو یاد کرنے والا ہمارے زمانے میں جو ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا تمہیں کیا پتہ جوان وہ دی ستل اگزیسٹ ہمارے زمانے میں جو ریکارڈ ہوتا تھا وہ جو گول پلیٹ والا تمہیں کیا پتہ اب وہ ریکارڈ ایسی اگزیسٹ دن پاس در اگزیس ریکارڈ سو ہم انڈو کوئی بات سو ہم سو 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 بڑا اچھا سو بائی دو بائی دو بائی دو بائی دو ایسی ایسی بہر 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 چیز کو پکڑی مگر پڑانی چیز دی سو سمجھ رہے کہ آج پہ وینتیج کارز وینتیج موٹر بائکس وینتیج فیشن ایسٹن فیشن دیکھیں گے لوگ اس کو سر آپ جیسے کہتے کہ بلاگ ہم لکھتے اگر ایک بلاگ لکھتے وہ 2022 کا ہوتا ہے اگر اگر میں 2023 میں ہم اس کو اپ ڈیٹ کرتے تو جس کیورڈ میں ہو رہے ہیں کچھ ہے وہ جنگے گھر میں چھوٹے بچے ہوں گے نا ان کو اس بات کنداز ہوگا سو رہا ہے طفان چھپ کر سو رہے دو بلکل نہیں چھڑ لے جب تک مستی نہ کرے ہو کھیل رہے چھپ کر اس کو کھل لے دو اس کو تنگ نہ کر نا چھپ کر جس کار میں مصروف کروائی میں مصروف کر رہے دو لیکن لیکن جہاں پہ آپ سمجھیں کہ تنگ کرنا شروع ہو گیا بلوگ ڈی رینک ہو شروع ہو رہا پہلے سے چوتھا چوتھے سے پانچ پہلے پیج سے غیب ہو گیا تو بائیس کو تیس کر دیجئے اور اس کے بعد انفرمیشن اپ ہوگئے کہ آپ کا ٹاپک میں اپ ڈی آئی ہے بہتر ہے کہ آپ ٹاپک میں اپ ڈی دیا کریں کوئی ہر جنی کر دیا کریں میں ایسے کئی بے شمار کی ورنگ کی ہے یہ تھوڑی فری لانس ٹاپ سکل رنگ کیا اب وقت کی قلت ہے تو اگلی نشیس مجھے یاد کرا دینا میں آپ کو کی ویڈ سارے دکھو بیسے تو نیل پٹیل کا جو ٹول میں نے آپ کو بتایا اس پر جائیں کسی بھی ویب بولنی جب بولنی میں اگزار دنگا ویڈیو سکتے دنگی بری مجھ جی اس کا شورٹ ورزن وہ انشاءالا آپ کو راک کو من جائے خدا حافظ سکتے سکتے بات آن لین لوگوں کے لیے آن لین لوگوں کے لیے آن لین لوگوں کے لیے اگر آپ یہ مائک لے کے بیٹ جائیں ان کو جانے دیں ان کو یہ ضرورت نہیں ہے صدر یہ لے لیجئے ان کی ضرورت نہیں ہے اب ادھر کیمرے کو دیکھ بتا دیں learn dot accuracy dot o r g slash h i t پہ ایسے کرتے ہیں screen share کر لیتے نا تا کہ صدر screen پہ بتا دیں ان کو یہاں پہ آپ ٹائپ کر سکتی ہیں learn dot accuracy iq r یہ یہ slash h i t اچھ اچھ سوری میں پہلے main پہ چلا جاؤں پھر جا کے اس کو h i t کر دیتا میں فل screen share کر دوں i q h t اچھ سوری h institute of technology سوری ہاں جی third world سے پہلے نہیں میں خود بتا دوں ابھی نہیں log in register کریں سائن up کریں گے normally جیسے آپ کسی بھی social media here up کرتے ہیں اچھا اگر کوئی ہے تو اس time پہ پھر اس کے ریلیٹید آپ چھتنا بھی بچ ٹھیک ہے آپ پہ populate کر ہی جارہ جی جی ابھی even if you do not get the email for the confirmation وہ بھی سب سیکنڈ ویک سے میں نے سائنمنٹ دینی ہوں ساری ادھر ہی آ رہی ہے چلیں جی بہترین بہترین نکہ صاحبہ آپ کا بہت ساری صدرہ صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ لنک سینٹ میں یہاں پہ کوشش کرتا ہوں کہ آج پیسٹ ہو جائے صبر کرو دو منٹ کے لیے سر یہ لیجیے یہ ہو گیا لنک پیسٹ اب آپ اس لنک پہ جا کے میں اس کی ایک الگ سے ویڈیو بھی گروپ اور پیج پہ دال دوں گا آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جا کے اپنا کاؤنٹ بنائیں گے ایک اسی کی پہ تمام آن لائن ویزر اور تاکہ آپ جو جو اسائیمنٹس وغیرہ ہیں رادہ دن گروپ میں ہم اس کو ڈالی جائیں ہم اس کو اس لیمی پورٹل کے اندر ڈالتے جائیں گے مجھے ویڈیو کو انتظار رہے گا آج کی ویڈیو کا شارٹ ورزن آج کی ویڈیو کے لیمی کے بارے دونوں میں شام کو دوبارہ ڈال دوں گا ہیپی لرننگ سی یو آراؤنڈ کل ڈھائی بجے غالباً کلاس ہے علی سواتی صاحب کی ای کامرس کی ہم اس کو لائف سٹیم کریں گے جی تین کی بری ماش